مردوں کے بارے میں ٹھیک ہے جی اور ٹاپک آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے پوسٹر میں میں نے لگا دیا تھا ابھی بھی آپ لوگ اس لائی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ٹاپک ہے ہمارا ڈومیسٹک وائلنس لیکن اس سے پہلے ہم ڈومیسٹک وائلنس پہ خواتین کے حوالے سے ہم ایک شو کر چکے ہیں ڈھائی گھنٹے کا شو ہوتا آپ سب لوگوں نے دیکھا بڑی لمبی پینل ڈسکشن کی اور بڑی لمبی چوڑی باتیں چیتیں اس حوالے سے ہوئیں کیا صرف ہمارے معاشرے میں عورتی مظلوم ہے یا مظلوم ہے یا مرد بھی ہیں تو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے ڈومیسٹک وائلنس کا وہ ہے ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ مین would you believe it کہ ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ مین بھی ہوتا ہے اس پر بات کرنے کے لئے ہم نے ودو کیا ہے آج all the way from لندن انگلن ہماری بہت پیاری گیس سہر علی صاحبہ جو کہ سوشل ایکٹیوست ہیں اور لندن یوکے میں مقیم ہیں وہاں پر کمیونٹی میں جو ہے وہ پائی کر رہی ہیں ہیومن رائٹس کے لئے لوگوں کے رائٹس کے لئے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تمام گروپ جو ہیں وہ ان کو برابری ملے برابری کی بنیاد پر ان کی ریپریزنٹیشن ہو ان کو مانا جائے ان کو ریٹی مائز کیا جائے اور اس کے علاوہ ڈائیبیٹک سپیشلسٹ بھی ہیں پریکٹس کرتی ہیں پریکٹیشنر ہیں ڈائیبیٹیز کے حوالے سے بہت ساری ویڈنس اور گائیڈنس پروائیڈ کرتی ہیں ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں سیر علی کو سیر علی ویلکم ٹو دی شو جی اسلام علیکم والیکم اسلام والیکم اسلام جی بلکو بلکو نہیں نہیں اجاز ہی کہہ سکتی ہیں مجھے میں آپ کو سیر کہہ رہا ہوں آپ مجھے اجاز کہہ سکتی ہیں it's okay I know وہ صاحب اور جی اور وہ بہت ساری چیزیں لوگ لگاتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ پسکتے ہیں اس طرح کا جو نس صاحب اور میڈم لگانے والا جو ہے نا بلکو اچھا لگتا ہے ہاں بالکو نام بھی آج ہے تو وہ زیادہ کہتا ہے وہ زیادہ انسان کو اپنائیت سے لگتی ہے اپنائیت سے لگتی ہے بالکل ایکزاکلی بالکل ٹھیک آپ نے اور ابھی ہم بیئرلی ہم لوگ لائف گئے ہیں کومنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں ڈاکٹر سیدہ جنت علی کہہ رہی ہیں all the way from کراچی کہہ رہی ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام ڈاکٹر سیدہ جنت علی صاحبہ سیدہ علی حسین بھائی آگئے ہیں سلام what's up اجاز صاحب جی الحمدللہ everything is good what's up تو ابھی ہم بتانے والے ہیں کہ what's up جو ہے وہ کیا ہوتا ہے میں بات کر رہا تھا domestic violence against men آج کا ہمارا topic ہے یہ ٹھیک ہے جی خواتین جو ہیں وہ تو بیچاری مظلوم ہیں اور perception ہمارے ہاں generally یہی پایا جاتا ہے کہ خواتین کے اوپر پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے کیا یہ ظلم مردوں پہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے سیر علی صاحبہ سے ان کی بڑی گہری نظر ہے اس topic کے اوپر اور اس چیز کے اوپر society کے حوالے سے لیکن شو شروع کرنے سے پہلے ہم سیر علی کو لے کر جائیں گے ان کے بچپن میں سیر علی آپ کو کیا لگتا ہے آپ پانچ چھ سال سات سال کی تھیں آپ چھوٹی سی آپ کو کیا پہلی memory کیا یاد آتی ہے آپ introvert تھی ہیں extrovert تھی کیا تھی پہلی memory یہ تھا کہ kind of toy boy تھی بلکل اور اپنے والد صاحب کے بہت زیادہ میں close ہوں کیونکہ ہم تین بہنیں ہیں اور میں بڑی ہم میں جو ہوں سب کے بڑی بہن ہوں تو والد صاحب کے میں بہت زیادہ قریب ہوں ابھی بھی ہم دوست ہیں ہمیشہ سے ایسے یہ کہ ہمارے دوستی والا رشتہ زیادہ ہے اور parents والا رشتہ تھوڑا سا کم تھا تو چونکہ مجھے مسئلہ کوئی ایسی چیز ہوتی تھی میں فوراں بھاگ کر ابو کے پیچھے چھپ جاتی تھی ابو سے ڈر کر ابو جب کچھ لگانے والی ہوتی تھی ابو ہی بچاتے بلکل ابو آتی تھی بیلن لے کر اپنا غصے میں تو ابو کے پیچھے چھپنے کا ہوتا تھا تو وہ ایک الگی خوبصورت ٹائم ہوتا ہے جس کا ہم احساس نہیں ہوتا ہمیں جب تک اپنی پریکٹیکل لائف میں انٹر نہیں ہوتے ہم اس چیز کا ہمیں قدر نہیں ہوتی جو پچپن ہے جو ٹین ایج لائف ہے جو سکولنگ ہے کالیج ہے یونیورسٹی ہے اس لائف بلکل بھی قدر نہیں ہوتی آپ ہمیشہ بلکل جو ہے آپ سوچھو کب ہم بڑے ہوں گے کیا مسیبت ہے ہم چھوٹے سکول جانا پڑ رہا ہے ہمیں ہمارے جانا پڑ ہمارے لیکن جب آپ پہنچتے ہیں اپنی ایڈرنٹ لائف میں اور جب آپ پریکٹیکل لائف میں سپیشلی جب آپ انٹر ہوتے تو آپ سوچتے ہیں کاش کہ میں وہیں پر سٹک ہو جاتا وہیں رہتا عمر رک جاتی لمحہ تھم جاتا اکثر یہ شائری بھی اس طرح کی بہت سار ہوئی بھی ہے بس اسی طرح سے لائف گزری ہے اور زیادہ جو میری تعلیم جو میرا پرائمری سکول وہ دبائی میں ہوا تا کیونکہ والی صاحب کی جاب وہیں تی تو پرائمری سٹڈی وہیں کمپلیٹ کی سیکنڈری میں جب آئے تو پھر ہم کراچی شیف ہوگا تو کراچی میں اپنا تعلیم کنٹینیو کی پھر اس کے بعد الحمدلللہ سٹڈی کے حوالے سے یوکی آنا ہوا پھر یہاں پر آئے تو یہ ہی کے بس کے رہ گئے اور وہ کہتے ہیں نا دھوبی کا کھتا نہ گھر کا گھر کا تو ہمارا حساب وہ ہے میں بھی اس میں شامل ہوں نہ ہم ادھر کے ہیں نا ادھر کے جنڈر جو ہے وہ مل جنڈر استعمال کیا گیا اس کہا ہوت کے اندر ٹھیک ہے نا تو کوئی کوئی ایک نوٹی نیس بتائیں بچپن کی آپ کو یاد ہے کہ کوئی شرارت کی ہو کسی کے ساتھ کوئی مزاق کی شرارت تو ہم اس طرح کرتے تھے کہ ایک تو چوریاں بہت کرتی تھی اپنی چچی کے گھر سے چوکلیٹ اور ٹوفی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے میں بہت زیادہ چھپا لیتی تھی جا کر ان کے روم میں کی چن بڑی مار بھی پڑتی تھی اور اس کے علاوہ ہم ہوتے تھے تو مجھے یاد ہے جب ہم لوگ سیکنڈری سکول میں آئے تو شب برات والے دن آپ جا ھ blocking بیٹیاں اس طرح شرارت continuum بہت سے لوگوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم گھٹی بجا کے بھاگ جاتے تھے اور ایک ہوسٹل میں ہم یہ کرتے تھے جب ہم میں اپنا سٹیڈی کری تھی اپنے نرسنگ کے حوالے سے تو ہم یہ کرتے تھے کہ ہم جب وارڈ میں ہماری پلیسمنٹ ہوتی تھی تو جب ہم اسٹوڈنٹ پلیسمنٹ پہ جاتے تھے نائٹ اسپیشلی جب نائٹ شیفنیں لگتی تھی تو وہاں جانے کے بعد ڈاکٹرز جو ہیں ہمارے ہاؤس جوب جو لڑکے لڑکیاں ہوتے تھے وہ کافی ساری جو ہے نا رات میں جیسے سموسے اور اس ٹائپ کی چیزیں ہاں مزے مزے ہو رہے ہیں ہم کیا ان کا آرڈر آیا ہم نے کھایا ہم بھاگ گیا واپس ہوسٹل میں یہ میں نے بڑا کیا ہے اپنی دوستوں کے ساتھ آرڈر پکڑ لیا ہے باہر سے باہرے کچھ کومنٹس لے لیتے ہیں جناب کاؤسر نیازی ہمارے ساتھ ہیں اور کہہ رہے ہیں کاؤسر نیازی بہت ہی اچھے میرے فیس بک جو ہیں وہ فرینڈ ہیں اور ہمیشہ بہت زیادہ فالو بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت انکریش کرتے ہیں جو بھی میں کام کرتی ہوں کام کی میری حوالے سے جو بھی چیز میں ایکٹیویٹیز کرتی ہوں بہت زیادہ انکریش کرتے ہیں مجھے تو تینکیو سو مچ ریلی ریلی اپریشیائیٹی بہت بہت شکریہ جناب کاؤسر نیازی صاحب آپ کا منام بہت مشہور ہے اور ماشاءاللہ سے ہمارے مولانا کاؤسر نیازی بڑی مشہور شخصیت پاکستان کی گزئی ہے تو اس حوالے سے جب کاؤسر نیازی آتا ہے تو اس کے ساتھ مولانا کا لفظ جو ہے وہ بلکل یاد آتا ہے محفوظ خان نورانی بھائی کہہ رہے ہیں کہ نائیس اور بہت سارے دل بھیج دیئے انہوں نے تین تین ہر طرح کے تین دل بھیجائے انہوں نے دیکھیں آج کل ایک بھی دل دستیاب نہیں ہے لوگوں کو یہ دیکھیں یہ فیس بوپ کا جو ہے نا یہ بڑا ایک وہ ہے کہ دل دینے میں لوگ ایک سیکنڈ لگاتے ہیں دیکھیں نا محفوظ خان نورانی بھائی اوہ مائی گوٹنیس ہے تو بھائی دلوں کی لائن لگا دی انہوں نے بھائی دل کی دکان کھول کے بیٹھ جائے محفوظ بھائی مجھے صحیح لگ رہے ہیں نظیم احمد بھائی کہہ رہے ہیں کہ اسلام علیکم و علیکم السلام بہت شکریہ میہ بلال جناب ہمارے کورس میں کہہ رہے ہیں سلام بہت و علیکم السلام نظیم احمد بھائی کہہ رہے ہیں کہ سر آپ بھی گریٹ ہو کیا بات ہے سر گریٹ توسی گریٹ ہو جی میاں رزاق مغل بھائی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ نائس گال گلیس تینکیو سو مجھ جناب بہت شکریہ تینکیو تو جناب ہنسیم ازا کی بات ہو گئی چچٹ کی ہو گئی ہماری تھوڑا سا آئیس بریکر بہت ضروری ہوتا ہے بات کر رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی اور ڈومیسٹک وائلنس آن من آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے جناب اور اس پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے بھییں گے سوشل ایکٹیویسٹ کیا دیکھتی ہیں معاشرے میں ہم تو یہ پورٹری کرتے ہیں ہمارے ڈرامیں ہماری فلمیں ہماری باتیں لوگ اخبار مزامین فیس بک سب یہ پورٹری کر رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا کہ عورت مسلوم ہے عورت پہ ظلم ہو رہا ہے مرد ہمارے معاشرے کے انہوں نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے انہوں نے اس کو بند کیا ہوا ہے مظالم کی انتہا عورتوں پر ہے کیا یہ دروست ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اور ظاہر سے بات ہے خواتین کی جو ہے تعداد اس چیز میں زیادہ ہے ٹھیک ہے ان کے اوپر زیادہ یعنی کہ مظالم ہوتے ہیں یہ ماننے والی بات ہے that's a fact لیکن ہمیں یہ چیز بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ یہاں پر ایسا بھی نہیں کہ مرد بالکل ہی بشارے جو ہیں وہ ظالم ہی ہیں کچھ جب میں نے یہاں پر وہ میں ایک سروے پر چیک کر رہی تھی تو کہ تین پرسنٹ اگر لوگ ڈومیسٹک وائلنس سے افیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں سے دو خواتین ہیں اور ایک مرد ہزار ہیں یعنی کہ ایک پرسنٹ ہے جو ان کا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ that is there is things یہ چیز ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ جذباتی ہونے کے ساتھ وہ بہت openly آپ سے discuss کر لیتی ہیں چاہے وہ اپنی دوست سے کہیں چاہے وہ اپنی امی سے کہیں بہن سے کہیں سسٹر سے پڑوسی سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے بلکل بلکل انہوں نے رونا بھی شروع کر دینا ہے انہوں نے دھاڑے مار کے اور یہ سارا کچھ یہ خواتین ہے ان میں یہ چیز لیکن جہاں مردوں کی بات آتی ہے مردوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مرد جو ہے بہت زیادہ اس معاملے میں میں کہوں کہ بہت زیادہ ایگو پسند ہوتے ہیں وہ بڑے وہ شیم فیل کریں گے شرم آئے گی ان کو کہ میں جا کر بتاؤں کہ میری وائف نے یا میرے پارٹنر نے یا میرے فیملی میمبر نے میرے ساتھ اس طرح کیا مجھے مارا یا ٹھیک ہے اس طرح چیز ان کو وہ یہ اس چیز کو بڑا شرمندگی والی چیز عزت نفس ان کی مجروع ہوتی ہے بلکل بلکل یا عزت نفس ان کی مجروع ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک اور چیز ہے کہ جو domestic violence ہے it's not about only husband and wife and partner is about the family member as well can come from the in-laws ٹھیک ہے in-laws سے بھی آتا ہے فیملی میمبر سے بھی آتا ہے تو یہ جو ہے ایج سکسٹین سے لے کر فیفٹی نائن تک جو ہے وہ اس میں مرد حضرات افیکٹ ہوتے ہیں اس ایج سے لے کر اس میں میں چیک کر رہی تھی تھوڑا سا دیکھ رہی تھی اچھا ساکھ کا ہوا تو بچ جاتا ہے اب اس کے بعد ان کو پڑا کہ ساکھ کا ہوگا تو وہ ظاہر بات ہے یعنی کہ یہ جو ایج کی انہوں نے سیسسٹک دکھائی ہے جو یوکے میں جو انہوں نے سروے کیا ہے اس حساب سے انہوں نے یہ نکالا ہے کہ اتنی پرسنٹ ایج اس ایج میں زیادہ جو ہے وہ ڈومیسٹک وایلنس اپنی ایک لائف میں ضرور وہ سفر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو خواتین کا وہی اصل مسئلہ یہی کہ خواتین اپنی جلدی سے اپنی بات کو کہہ دیتی ہیں مرد حضرات جو ہے وہ نہیں کہتے وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں وہ ایگو کا مسئلہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری سیلف وہ ہے ہم جو ہے نا چاہتے ہیں مجروع ہوتی ہے ان اور ایک اور چیز ہے میں اس میں دیکھتا ہی کہ ضرور نہیں ہے کہ دیتیز ڈومیسٹک وایلنس جو ہے وہ خالی فیزیکل ابیوز ہے میں وہ اسی طرف آ رہا تھا کہ کیا مارنا کوٹنا ہی جو ہے وہ ڈومیسٹک وایلنس کی کیٹیگری میں آتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں آتی ہیں نہیں بہت سی چیزیں دیکھیں ڈومیسٹک وایلنس میں جو ہے صرف مار پٹائی جیسے فیزیکل نہیں ہے سائیکلوجیکل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائنلی ہے ٹھیک ہو گیا بندہ ختم ہو جائیں گے ہاں لیکن جہاں پر مینٹلی ٹارچر آ جاتا ہے وہ بہت ہی ہارڈ ہوتا ہے اس کو ہیل ہونا اس میں ٹائم بہت زیادہ کنزیومنگ ہوتا ہے اور اس کو ایکسپلین کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کسی کو بتا نہیں پاتے کہ کسی نے مجھے مینٹلی کس طرح سے ٹارچر کیا ہے اس میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ جیسے وائفز پارٹنر جو ہے وہ زیادہ تا ہے ان کی فون پر نظر رکھنا کہ بھائی آپ جو ہیں وہ کس کا فون آیا کیوں فون آیا کس کا ٹیکس ہے کہاں جا رہے ہو کیوں آ رہے ہو کب آ رہے ہو کب جا رہے ہو یعنی انہوں نے بہت زیادہ اس کو ایک ایک اسپیس نہیں دیتی اپنی اپنے ہزبنڈ کو اسپیس نہیں دیا جاتا اتنا زیادہ کنٹرولنگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ پھر وہ ہزبنڈ اگر نہیں بھی کر رہا ہے نا میرے خیال میں وہ بندہ کرے گا کرنے لگ جاتا کرنا کہ اچھا ٹھیک ہے میں بدنام تو ہوئی ہے let's do it بالکل بالکل جب آپ اس کے اس کو اتنا زیادہ منٹری آپ سکون دینے کے وجہ اتنا زیادہ torture میں رکھ رہے ہیں آپ وہ بد اچھا بدنام برا والی بات ہے نا کہ وہ بالکل بد سے بدنام برا والی بات آ جاتی ہے اور پھر وہ جو ہے نا کہتا ہے کہ جب اتنا زیادہ میرے ساتھ ہو ہی رہا ہے اتنا مجھے میں کر لو میں کر کے یہ دکھا دوں ٹھیک ہے میں کر لو تو اس طرح بہت سے رشتے ٹوٹتے ہیں اسی وجہ سے ٹوٹتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ financial financial control بھی بہت زیادہ ہے کچھ جو ہماری خواتین ہیں وہ بہت زیادہ اپنے control میں رکھنا چاہتی ہیں بھئی ایسا دیکھا ہے سارے پیسے کما کے لاکر کے بیوی کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں وہ اپنے خرچ کر رہی ہیں وہ بلکہ شوہر بیوی سے پیسے مانگتے ہیں کہ مجھے مجھے دے دو دے دو میں نے اتنے سارے ایسے یہاں پر دیکھے ہیں یوکے میں کیسز اسپیشلی کیونکہ یوکے کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ سیناریو یہ ہے کہ یہاں پر جو فیملی ہے یہاں کی وہ اگر اپنے کسی ریلیٹیب کو اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر کے یہاں لاتے ہیں تو دیٹ اس ان کی لائف تو وہ بہت زیادہ بہت کم ہوں گے جنہوں کی لائف بہت ایزی ہوتی ہے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کام کریں ان سے یہاں پر اتنا زیادہ کام کروانے کرواتے ہیں اس کے بعد پھر ان لاؤز کے سمیت بیوی بھی ساز بھی سسر بھی وہ جو ہے اس کو اکتم پریشر میں رکھتے ہیں بہت زیادہ پریشر بہت زیادہ اور پھر سارے پیسے ان کے ہاتھ میں رکھ دیں میں نے اس طرح کی کچھ لوگوں سے میں مل چکی ہوں جن کو اپنی سگریٹ کے لیے دیکھیں نا سگریٹ کے لیے پیسے جو ہے اپنے وائف سے مانگنے پڑتے ہیں حالانکہ وہ کما بھی رہیں تو یہ چیزیں دیکھیں یہ جو رشتہ ہے نا یہ دونوں طرف سے بیلنس ہونے کی ضرورت ہے اس میں اگر بیلنس آپ نے کھو دیا آپ نے رسپیکٹ کھو دی آپ نے ٹرسٹ کھو دیا تو دیکھیں نو پوائنٹ تو ہیونگ دیس ریلیشن یہ چیزیں بہت بنیادی چیزیں تو اگر آپ کے اندر بیلنس نہیں ہے آپ جو ہے ایک دوسری کی رسپیکٹ نہیں کرتے رسپیکٹ دے گے رسپیکٹ کے بغیر تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے نا اور یہ میہ بی بی کا رشتہ تو اتنا اتنا خوبصورت اور اتنا سٹرونگ رشتہ ہے لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو اتنا ہی کمزور رشتہ بھی ہے کیونکہ اس کو سیکنڈ لگتے ہیں ٹوٹنے میں تو یہ چیزیں جو ہیں آپ دونوں طرف سے بیلنس ہونا بہت ضروری ہے پھر فائننشل کے ساتھ ساتھ آتا ہے اپنا کیا کہتے ہیں سیکچول سیکچول ابیوز بھی ہوتا ہے اس چیز کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہاں نہیں بلکہ بلکہ اس چیز کو ہم نہیں ڈینائی کر سکتے یہ ہوتا ہے ہاں یہ بات علاقے کہ لوگ اس چیز کو سامنے نہیں لاتے لوگ بولتے ہیں یہ کیسی بات ہم کریں گے اس طرح کی کھل اوپن ہو کرنا لیکن یہ چیز بھی ہوتی ہے تو فیزیکل بھی ہے سیکچول بھی ہے اور فائننشل بھی ہے یہ چار جو ہیں ابیوز جسے کہتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس میں چاروں چیزیں شامل ہیں بس یہ ہی بات ہے کہ مرد حضرات کے لیے دیکھیں اب جو ہے نا میں یہ ہی کہوں گی کہ اگر کوئی مرد حضرات اس چیز سے سفر کر رہے ہیں پلیز 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 اپنے ڈاکٹر سے جا کر ضرور بات کریں اس معاملے میں کیونکہ آج کل تو ڈاکٹرز اتنے طور پر اتنی سارا یعنی سہولیات موجود ہیں یوکے میں تو بہت زیادہ سہولت ہے کہ صرف آپ کہیں نہ جائیں ہیلپ لائن پر نا آپ کال کریں آپ جائیں اپنے ڈاکٹر کے پاس فیلنی ڈاکٹرز پاس جائیں بلکل بلکل وہ آپ کو ریفر وہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے گا کہ آپ نے کہاں جانا ہے کیا سٹیپ لینا ہے تو یہ چیز جو ہے نا نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے تو اور اس کے علاوہ ایک بات ہے کہ دیکھیں ہم اپنی اور آپ نے دیکھا ہوگا چاہے دنیا میں کہیں بھی چل جائیں خواتین کے لیے بہت سی انجیو بنی ہوئی ہیں بہت سی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں بلکل مردوں کے لیے کیا ہے نہیں ہے بلکل بلکل بہت سی انجیو بنائی ہیں خواتین کے حقوق کے لیے فلانا خواتین کے حقوق کے لیے بکڑ ہو جائیں گے بلکل بلکل ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے آپ اس چیز کو فراموش نہیں کر سکتے کہ مرد حضرات کے ساتھ یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی یہ چیزوں کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہائلائٹ کرنا بہت ضروری ہے اور ان مردوں کو جو بچارے گھر میں بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں اپنی وائف سے اپنے ان لاؤ سے یا کسی اور فیملی میمبر سے پلیز پلیز جا کر بات کریں اس حوالے سے کسی دوست سے ڈسکس کریں اگر آپ کو کوئی کمفرٹیبل نہیں ہو رہا تو بہت قریبی دوست ہوتے ہیں انسان کے جن سے آپ ایسی باتیں ڈسکس کر سکتے ہیں تو جائیں باہر نکلیں اور بات کریں کسی ڈاکٹر سے کسی ڈاکٹر سے یہ بہت ضروری ہے باہر نکلنا نہیں تو یہ یہ ہوگا کہ انڈ یہ ہوگا یہ تو ریلیشنشیپ بریک ہوگا یہ اس کے بعد یا یہ نہیں ہوگا تو پھر وہ جو انسان ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائی ہوگی تو اس انسان کی تو لائف دیکھیں لائف ایک ہی دفعہ ملتی ہے دنیا میں زندگی ایک ہی دفعہ آئے گی اور یہ کہیں واپس نہ آئے گی نہ پلٹے گی نہ ریورس ہوگی تو you have to make a right decision on right time that's the best thing تھوڑی سی بات ہم اگر آپ اجازت دیں اور مناسب سمجھیں تو سیکشل ابیوز کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کر لیں کہ مردوں کے خلاف سیکشل ابیوز کیسے ہوا ہے مردوں کے خلاف سیکشل ابیوز ایسا ہو رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے خواتین ہیں یہ میں نہیں کہوں گی کہ ساری ایسی ہوتی ہیں لیکن کچھ ایسی خواتین ہیں جو اس چیز کو جو ہے وہ کیا کہیں گے جو ہے نا فورس فلی فورس فلی دیکھیں ایک تو سیکشل یہ بھی ہے کہ there is a two you know like now ابھی آپ کو پتا ہے گے سیکشل is a very big thing جی بالکل تو یہ جو ہے یہ چیز پاکستان میں تو خیر اتنا زیادہ اس چیز پہ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں وہ again بات آ جاتی ہے کہ لوگ openly یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں taboo ہے نا وہاں پہ تو یہ اس طرح کا taboo ہے آپ نے یہ کہا کہ gay ہیں oh my god that's it آپ ختم تو آپ کی family بھی آپ کو نکال دے گی بالکل master نے تو ویسے نکالا master's تو ویسے نکالا آپ کا family اس سب بائیک آٹ کر دیں گے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کا کوئی بلکل تو یہاں وہاں پر تو کوئی حقوق والا یہ سارا system ہی نہیں ہے ڈیوکے میں یہ ہے دیکھیں لیکن ڈیوکے میں امریکہ میں امریکہ وغیرہ میں بھی ان چیزوں کی تھوڑا سا ہے آئیں گے پھر وہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ آ کر کے لے جاتے ہیں نا پھر وہ ان کو اگر آپ نے کہا کہ بلکل بلکل تو وہ بہت زیادہ یہ ہے اور باقی ہاں sexual abuse کا یہ آ جاتا ہے کہ دیکھیں کچھ ایسی خواتین ہیں جو sexually جو ہے اپنے husband یا partner یا دوسرے جو مرد حضرات ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا اس طرح violent kind of sex you know that kind of thing جو ہے نا وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں پسند کرتے ہیں یا اس طرح اس طرح تو اس میں یہ کہ forcefully بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تو وہی میں نے کہا again میہ بی بی کا جو رشتہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور balance رکھنے کی ضرورت ہے اس میں respect کی ضرورت ہے ایک بہت سننے اور بات ماننے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا کبھی کبھی انسان عورت کی مانتا ہے اور کبھی کبھی انسان کو مرد کی یعنی کہ دونوں کو balance رکھنا ہے دونوں کو balance رکھنا چاہیے یہ چیزیں ہاں یہ چیزیں بہت زیادہ important ہیں دونوں میہ بی بی دونوں گاڑی کا پہیا ہے دونوں برابر کے ہونے چاہیے ورنہ ایک tractor کا اور ایک رکشے کا ہو تو پھر مسئلہ گر بڑ ہو جا کچھ comment آگئے ہیں سیر ہم آپ کی جاز سے کچھ comment پرگام میں شامل کرنے اور جناب ہمارے پاس بہت سارے کومنٹ آگا ہے oh my goodness بہت سارے کومنٹ آگا ہے ہمارے پاس کومنٹ کی اچھا جی یہاں میرے خیال میں یہ کومنٹ پڑھ لیا تھا رزاق مغل بھائی کا اور جی ما شاء اللہ نائس گوڈ بلیس جناب بہت شکریہ مغل صاحب ندیم احمد بیجر بھائی کہہ کہ تسی گریٹو حاضری قبول کر آجی بلکل آپ کی حاضری لگ گئی جناب بہت شکریہ بہت شکریہ اور دکٹر سہر گریٹ اور بریو لیڈی ماشاء اللہ سے حجالہ حاطف السلام علیکم صاحب علیکم السلام حجالہ کیا حال ہے حجالہ 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 بڑی مہین آزنات پاکستان کی مشہور بہت شکریہ کہہ مشہاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ ڈسکس نہیں نہیں کرتے کرنا چاہیے ان مسئلوں پہ اور یہ مسئلے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے آگے چل کے بڑے مسئلے بنتے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کے بارے میں بات کی جائے لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ بھی آگے نکلیں اور بات کریں کیونکہ بات کرنے سے مسئلے ہل ہوتے ہیں بات دمانے سے مسئلے ہل نہیں ہوتے ندیم بھائی کہہ رہے کہ گود ایکسپینینس بہت بہت شکریہ جنہا تھاکہ اور ندیم کہہ رہے میڈم گود لوکنگ ماشاءاللہ تینکیو سمجھ رہے ہیں میری بھی طریف کر دیں میں بھی گود لوکنگ ہو یاد یہ دیکھتا ہے میرون سوٹر گری شرٹ تھوڑی فرنچ بنای ہوئی ہے میں نے سلام علیکم سیر و علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم پھر کہہ رہے ہیں کہ ندیم احمد گجر بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے عمر دراز کریں سیر جی آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ جنہا آپ کی دعاوں کا پھر کہیں سیر میڈم آپ تو لیجنڈ ہو میں آپ کا فین ہوں آپ کا ہر پروگرام دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ ہر میٹر کو بہت ڈیپلی اور اوپرلی ڈسکس کرتی ہو اس لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے شکریہ بہت بہت شکریہ آج تو لائن لگا دی ہے ندیم بھائی نے ندیم بھائی کہہ رہے ہیں پھر کہ جی ماشاءاللہ لاسٹ ویک آپ نے ڈیابیٹیز پر بہت اچھا پروگرام کیا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ ہمارے جناب یہ بہت ہی زبردست ہمارے دوست ہیں بولی ووڈ سنگتالو کے جنرلسٹ ہیں وہاں پر ان کے والد صاحب نے دو سو فلمیں لکھی بولی ووڈ کی اور تمام سپر ہیٹ فلمیں بہت بہت شکریہ جناب بہت شکریہ ملال صاحب ہمارے دوست ہیں کورس میں اٹھائیں توبر ٹیک سنگھ سے کہہ رہے ہیں کہ امیزن کنورسیشن بہت بہت شکریہ آپ کی پسند کرنے کا بہت شکریہ کہہ رہے ہیں کہ انجوائی بلکل انجوائی کیجئے جناب بہت شکریہ جناب پھر کہہ رہے ہیں سنیل بھائی کہ سلام اجاز بھائی جنرلسٹ اور آتھر راجیش گور جی بلکل جناب سنیل بھائی کیسے ہم بھول سکتے ہیں آپ کو راجیش راک اور آپ کو تینک یو بہت بہت شکریہ بس کوشش یہ کرتے ہیں ٹاپک ہم کیا لاتے ہیں ہمارے مہمانہ نے گرامی جائیں وہ لاتے ہیں ٹاپک ہم ان پر چھوڑتے ہیں تو چونکہ ان کا سوسائیٹی میں بہت انوالمنٹ ہے سوشل ایکٹیویسٹ ہیں بائی پروفیشن میڈیکل پروفیشن سے وابستہ ہے تو یہ دے ان دے آؤٹ ان پرابلمز کو ڈیل کر رہی ہیں ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں فرسٹ ہینڈ آبزرپ کر رہی ہیں تو اس کے بارے میں ان سے بہتر کون بات کر سکتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اجناب تینک یو سو مچ اور پاکے بخت آگئی ہیں ہماری یہاں سے بیٹی ہیں ٹورنٹو میں بہت شکریہ اجناب تینک یو سو مچ آپ تشریف لائیں اور جی بلکل بلکل میں سمجھ گیا جی دولی جی بہت شکریہ کوئی چیز ایسی جو آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھیں اور رہ گئی ہے سہر وہ پلیز آپ گو ایڈ یہاں تینک میں یہی کہوں گی جو بھی اس طرح کے مرد حضرات ہیں اگر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا ان کے کوئی فیملی جو ان کو جانتے ہیں جن کو وہ اس چیز سے سفر کر رہے ہیں تو دیکھیں سب سے بیسٹ تینگ یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اگر آپ کی وائپ کے ساتھ یا آپ کی پارٹنر کے ساتھ کوئی اس طرح کے ایشو چل رہے ہیں تو آپ براہ مہربانی اپنے کسی فیملی کے بڑے انسان جو بھی ہوتے ہیں جیسے پیرنٹس یا آپ کی جو ان لاؤز ہیں ان کو اس چیز میں شامل کر کے بیٹھ کر بات کریں کیونکہ بات کرنے سے ہی اس کے سلوشن نکلتے ہیں اور دنیا میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کا سلوشن موجود نہیں ہے بات کرنے سے نہ نکل پائے بلکل بلکل ہمیشہ جو ہے اب جو بھی بات کریں گے اس کا جواب وہاں پر آپ کو کہیں نہ کہیں انڈ اس کا ضرور آپ کو ملے گا اور اگر آپ ایسا کمفرڈبل محسوس نہیں کرتے ہیں تو دیکھیں ہر انسان کا کوئی ایسا ساتھی ایسا دوست ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ اپنی پرسنل کوئی سی باتیں ہیں وہ ایشو ڈسکس کر سکتے ہیں جو آپ کو اس پہ اتنا ٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کر کسی اور سے اس طرح کی بات نہیں بتایا کیونکہ یہ یہ بہت ہی انسان کی پرسنل ایشو ہیں بہت ہی پرسنل چیزیں ہیں یہ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنا جو یہ بیڈروم کا چیز ہے اس کو بیڈروم کے اندر ریزولف کرنے کی کوشش کرے بلکل سب سے بیس ٹھنگ ہے کیونکہ بند دروازے کے پیچھے اگر آپ لوگ ٹاک کرتے ہیں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں اس میں یہ چیزوں کو جو ہے نا دونوں بیلنس کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہاں پر آپ غلط ہو یہاں پر ہم غلط ہیں یہاں پر یہ چیز میں کروں آپ اپنا امپروو کریں تو اس طرح سے ہم اپنی مسئلے حال ہو سکتے ہیں صورت کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں ان چیزوں سے سب سے بیس طریقہ یہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس چیز سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ کیونکہ دیکھیں اگر وہ کچھ خاتون میں بھی دو تین دن پہلے ہی میں نے ایک قصہ سنائے کہ ایک جو لیڈی تھی انہوں نے اپنے ہزبنڈ کو بیٹروم میں بہت بری طرح سے مارا اور اس کے بعد انہوں نے پوری بقاعدہ مووی بنائی جو گالی گلوچ اور وہ انہوں نے ان تمام دوستوں کو ان کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہا تو بلکل وہ انسان اتنا یعنی کہ افسیٹ ہوا اموشنلی بہت زیادہ بہت زیادہ آپ اس کی انکشیس لیول اس کا ڈپریشن اتنا زیادہ پڑ گیا تو جب میں نے خاصتہ سوسائیڈل کیس نہ ہو جائیں بلکل اس طرح کی ہو جاتی یہ بلکل ہوتا ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسے جو ہم یہاں پر یوکے میں جو میرا خال میں اس پہ کیا گیا ہے کہ سرچ کیا گیا ہے میں وہ آج سارا دیکھ رہی تھی کہ تیرہ جو ہے آدمیوں نے مرد حضرات نے 2016 اور 2017 کے درمیان جو ریپورٹیڈ کیس ہیں سوسائیڈ کیا ہے اس وجہ سے تو یہ ریپورٹیڈ ہیں ٹھیک ہے یہ ریپورٹیڈ ہیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں آپ کو پتا چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد کتنی ساری بہائنڈ در ڈور ہوتا ہے سین وہ ہمیں نہیں پاتا تو وہ جو جب مجھے کسی فرینڈ نے بتایا کہ ایسے ایسے ہو رہا ہے ایک میرے فرینڈ نے اس طرح تو مجھے پڑا دکھوا اس کا مطلب ہے کہ اس لیڈیز کو اس وائف کو اپنے ہزبنڈ کی کوئی رسپیکٹ نہیں there is no respect کوئی رسپیکٹ نہیں ہے کوئی کیئر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو there is no solution now there is nothing left between them there is nothing left ہاں جب آپ کا رسپیکٹ نہیں ہے آپ trust نہیں ہے آپ ایگریسی کے رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر تو کچھ رشتے میں بچتا ہی نہیں ہے بچتا نہیں ہے کوشش تو تو پھر تو یہی بہتر ہوتا ہے لیکن اس میں بھی دیکھیں تو جب separation بعض دفعہ ہوتی ہے تو بہت ہی اس کے بہت بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ برا طریقے سے ہم separation کرتے ہیں کیوں نہیں ہم خاموشی سے عزت کے ساتھ اپنے راستے علیدہ کر لیں بلکل آپ اپنے راستے جاؤ اگر آپ کی نہیں بن رہی آپ کی نہیں بن رہی تو خیر کے آپ کے بلکل آپ اپنے راستے جائیں دوسرے جو ہے وہ اپنے اپنے راستے جائیں اور آپ اپنی سکون سے زندگی بجائے اس کے کہ دونوں کی زندگی خراب ہوتی رہے بلکل خراب ہونے کے باوجود پتہ ہے بدنامی اور کتنی ساری باتیں ان کو آدمیوں کی زندگی خراب نہیں ہو رہی ہوتی ہے ان سے جڑے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان تمام کی زندگی خراب ہو رہی بلکل بلکل اور آپ یہ سوچیں اگر اس فیملی میں ان ہزبنڈ وائف کے بچے ہیں تو وہ کیا چیز لے رہے ہیں اس چیز اگر وہ بچے دیکھ رہے ہیں اگر ایک بیٹا ہے ٹھیک ہے فرض کریں اور وہ یہ چیز دیکھ رہا ہے یا ایک بیٹی ہے وہ چیز دیکھ رہی وہ بڑے ہو کر وہ بھی وہی سیم اگزیکٹ وہی چیز کرے گی جو اس کی ماں نے کیا یا اس کے باپ نے کیا بلکل سیم اگزیکٹلی وہ ان کا بیہیوئر اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنی وائف کے ساتھ اپنے حضرت کے ساتھ سیم سیم وہی ہوگا کیونکہ وہ دیکھتے آ رہے ہیں پچپن سے بلکل تو آپ ایک حالی اپنے آپ کو اپنی ذات کو نہیں وہ خراب کر رہے ہیں آپ نسل بھی آپ کی خراب کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان نسلوں تک اثر انداز ہو رہا ہے تو مرائے مربانی ان چیزوں کو ٹاک کریں پہلے بات کریں باق سے یہ شنیل نہیں ہوتا آپ کسی کو شامل کریں اپنے بزرگ کو کسی کو اپنے ماں باپ کو پیرنٹس کو دوست کو کسی کو ان سے بات کریں پھر دیکھیں کہ اب اس کا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے کیونکہ کوشش یہی کرنی جائے کہ گھر نہ ٹوٹے کہ ہمارا یہی ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے بلکل پوری کوشش ہی ہوتی بلکل بلکل تو آپ کوشش یہ کریں اپنی حد تل امکان اند تک لائف کے اند تک اپنی بلکل کوشش کریں کہ یہ گھر جو ہے تباہ نہ ہو لیکن اگر خدا نہ خاصتہ ایسا چیز ہے کہ آپ کے بیچ میں نہیں ہو سکتا سمجھوتا تو عزت کے ساتھ اپنے راستے الہیدہ کیجئے اور اپنی لائف کو جو ہے ایک نئے ٹریک پر ڈالیں ایک نئی طریقے سے سٹارٹ کریں کیونکہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے بار بار تو یہ چیز آئے گی نہیں اور یہ جو لائف کا ٹائم گزر رہا ہے یہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گا تو اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائیں اپنے آپ کو جو ہے اتنا بنائیں کہ آپ کسی دیکھیں خالی آپ نے اپنی ذات کے لئے تو نہیں جینا نا آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے تعلق ہے آپ کے بچے ہیں آپ کے آگے دوسری چیزیں ہیں تو آپ نے وہ چیزیں دیکھنی ہے جوب ہے آپ کے بہت ساری کومیٹمنٹ ہوتی ہیں ایک انسان تو اس سب چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے ان سب چیزوں کے ساتھ لے کر چلنا ہے تو بات کرنے سے اگر ایشیو نہیں ہو رہا تو آپ اپنا آرام سے سپریشن کریں اپنی راستے علیدہ کریں عزت کے ساتھ مگر بغیر کسی کے اوپر کیچر کیچر رسالنے کے کیچر رسالنے والی جو چیز ہے وہ جو رہنا آج کل یہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ سپریٹ ہونے کے بعد بھی کہیں پر سوشل میڈیا میں دیکھ لیتے ہیں اس بندے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ اس کو وہ کیا کر رہا ہے بلکہ یہ 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 نکلا بھائی سوشل میڈیا اس چیز کے لیے تھوڑے ہی بنایا گیا کہ آپ اس کو نیگٹیو چیز کے لیے استعمال کریں اس کے بہت سے فائدے ہیں پوزیٹیو میں آپ اس کا فائدہ اٹھائیں بہت سے اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ ہم دیکھیں ہم باری جو زندگی ہے وہ پوری زندگی انٹ تک ہم لرنڈ کرتے ہیں ہر چیز سیکھتے ہیں نہ کہ آپ نیگٹیو چیزوں کو دیکھیں آپ اسی کے پیچھے پڑے میں جو آپ کا ایکس ہو گیا اس سے آپ کیا نکال رہے ہیں بس ایکس ہو گیا تو ٹھیک ہے بھئی ایکس ہو گیا سوڑ دیں جان اس کی ختم آپ یہ کیا کر رہے ہیں کیا بھئی وہ کہاں جا رہا ہے اس کی آپ شادی کہاں ہوئی ہے کس نے ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے کہاں رہ رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں اس سے کیا حاصل ہوگا ایسی صورتیال بھی سامنے آئی ہے کہ وہاں پر جہاں دوسری جگہ شادی ہوئی وہاں پر کال کر کے بقاعدہ بتایا گیا ہے کہ جی یہ تو یہ کرتی تھی یا یہ کرتی تھی یا یہ کرتی تھی یا یہ کرتے تھی کیا ضرورت ہے آپ کو بلکل اور اس کے ساتھ پتہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چلیں دوسرے کے لیے تو آپ نے جو مشکلات پیدا کی ہیں نہیں کی ہیں وہ تو الٹ چیز ہیں لیکن آپ اس چیز میں جلن میں رہی رہے ہیں اپنے لیے سب سے بڑی پیدا کر رہے ہیں آپ پیس میں نہیں ہیں آپ پیسپول نہیں ہیں اپنا کونجل آ رہے ہیں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اپنا نیگریٹیو بن رہے ہیں اپنا ساری چیزیں کر رہے ہیں اپنی لائف کو پیسپولی کرنے کے لیے آپ کو لیٹیٹ گو اچھا انجانے میں اپنا image بھی وہ سوسائیٹی میں خراب کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے تو وہ بتا رہے ہیں جو اپنا دل للکہ کر رہے ہیں جو برزی کر رہے ہیں کہ یہ فلاں نے یہ کیا فلاں نے کیا یہ ان کے ایکس کے بارے میں لیکن جو دوسرا آدمی ہے جس کو وہ بتا رہے ہیں تو وہ بھی تو پھر ان کے بارے میں بھی ترائے قائم کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے کیوں ہو رہا ہے دیکھیں مسئلہ بتا ہے جو سننے والے لوگ ہوتے وہ بیٹھ کے مزے اسے لے کر چٹکھارے لے کر سنتے ہیں یہ تو ہے چٹکھارے لے کر بہت سارے مسائلے مسائلے لگا آپ ان کو سنیں گے وہ سب کچھ کریں گے سن لیں گے لیکن پھر اور اس پہ زیادہ بارہ مسائلے لگا کر کے پھر وہ آگے بتائیں گے پڑوسن کو بتائیں گے بلکل بلکل سنا تم نے سہر سنا تم نے وہ یہ ہو گیا بلکل تو یہ چیزیں ہوتی ہیں لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے آپ اپنی پرسنل لائف اپنے تک محدود رکھیں پرسنل لائف اپنی گالیاں نکال رہے ہیں کیا آپ اپنا آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ کی اچھا آپ اپنی تربیت آپ اپنی تربیت دکھا رہے ہیں کہ آپ کو اس طریقے سے بڑا کیا گیا ہے آپ کی تربیت آپ کے پیرنٹس آپ کا سب کچھ یہ چیز نظر آتی ہے جب آپ ایک سوشل میڈیا پہ آکے جب آپ اپنا آپ دکھاتے ہیں چاہے وہ پوزیٹ دکھائیں یا نیگیٹیو آپ کا آپ کی کیا تربیت کچھ رکھی گئی تربیت کچھ کومنٹ لے لیتے ہیں جناب ندیم بھائی کہ اجاز بھائی آپ بہت گود انکرو ماشا اللہ باشا یہ ہوئی نا بات تھوڑی میری تاریم اب مزا آیا نا یا thank you ندیم بھائی ولید احمد خان بھائی کہ جنرلی people are not aware of basics of psychology and human behaviors that's why in conflicts things tend to to escalate egos are involved and things go south بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو basic psychology کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا human behaviors ہیں اور وہ بات کر دیتے ہیں یا کچھ ایسا کوئی action یا کوئی جملہ یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ اسے چیزیں بجائے بہتر ہونے کے چیزیں بگڑ جاتی ہیں خراب کچھ کہیں گے آپ اس کومنٹ کے بارے میں ولید ہے ہمارے بہت ہمارے دوست ہیں ہاں دیکھیں وہی بات آجاتی ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہو شروع میں آپ کا رشتہ جب آپ ایک شادی کے بندن میں بنتے تو آپ یہ سوچا کریں کہ آپ کی پوری فیملی ہوتی ہے آپ دونوں سائیڈ سے آپ کی دو نہ دوں تو مجھے سکون نہیں آئے تو آپ کا کھانہ ہی حضم نہیں ہوگا کہ تم نے مجھے ماں کے بارے میں بارے میں میں بھائی 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 یعنی ایک دوسرے کی کردار کشی کرنا فیملی کو بھی انوارف کرنا یہ تو ہمارا نورمل روٹین چیز ہوگی تو ہم اس چیز میں صبر نہیں ہے ہمارے اندر برداش نہیں ہے دیکھیں اگر بازہ بھی ہوتا ہے کہ ہزبین وائف میں لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہر فیملی میں ہوتے چھوٹی موٹی باتیں ہوتا رہتا یہ کلائش تو ہوتا ہی رہتا جب ایک ساتھ انسان رہتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے اگر اگر ایک عورت یا ایک مرد ایک بندہ غصے میں ہے اور اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے تو اگر 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 خاموشی سے بولنے دیں ایک بلکل بلکل اگر کچھ کہا ہے تو انہوں نے صحیح کہا ہے کسی بات کی وجہ سے کہا ان کے اپنے تجربے تھے ان کی اپنی جو ہے ساری چیزوں کو ہم سے شیئر کی لیکن وہی بات ہے ہم پرداشت نہیں کرتے ہم کسی کی سنتے نہیں ہیں اگر اس نے ایک گالی تھا اس موقع پر غصے پر آپ نے اس طرح کہتے یہ غلط بات تھی تو کچھ چیزیں وہی پر حل ہو جائیں اس میں یہ ضرورت ہے سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہمارے ایک دوسرے کی ہمیں برداشت کرنے کی تھوڑا سا سبر تھوڑا سا پیشنٹ لانے کی اپنی لائف میں کہ کچھ چیزیں دیکھیں ہر انسان کو تمام سارا جہاں نہیں ملتا آپ کبھی آپ کا ہزبن وائف میں بہت سی خوبیاں ہیں خوبیاں کے ساتھ کبھول کرنا کیونکہ جب ہم لوگ رہ رہے ہیں ہم نے ساتھ زندگی گزار نہیں ہے ہم نے ساتھ اپنا لائف بچوں اندازی کریں تھوڑا بہت برداش کر لیں تھوڑا بہت سوچیں کہ چلو کوئی بات نہیں اس طرح کر اور پہل کریں تھوڑا سا سوری کرنے میں بات کرنے میں اگر آپ مسکر آ کر بات کر لیں تو خود ہی کام ہو جائے گا یا میں نے غلطی کی یہ یہ چیزیں بہت بہت ضروری میہ بی بی کے رشتے میں تو اگر پتہ نہیں کہاں سے آتی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نہ بولوں اور وہ نہ بولے تو وہ نہیں بولے تو میں مناؤ ہوں بلکل ایک دوسرے کو چھپایا ایک دوسرے کی پردہ پوشی کی ہے تو جب ایگو کہاں سے آگئی اس پردہ پوشی میں اس ایگو تو ہونا ہی نہیں چاہیے اور جو بھی آپ بات کر سکتے ہیں اگر بیٹھ سلسکتے ہیں تو اس میں دوسروں کو گھسید کے لانا بھی غلط گی تو یہ چیز ہوتی ہے یہ چیز ہو رہی ہے اور دیکھیں ہمارے ریشو دیورس کا پوری دنیا میں اتنا زیادہ ہائی لیول پہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتی پہلے ہم جب چھوٹے تھے ہم نے سنا تھا کوئی ڈیورس ہو رہی ہے میرے خیال میں میرے کو یاد نہیں کہ میں نے کہیں سنا تھا لیکن اب جب ہم اس لائف میں پہنچ ہم دیکھتے ہر دوسرے گھر میں یہ ہر دوسرا گھر جو ہے اس میں یہ پرابلم ہے چھے مہینے بھی لوگوں کی شادیاں نہیں چلتی سال بھی نہیں چلتی اور کیا فائدہ پھر ایسے رشتے کو رکھنے کا سمجھ نہیں آتی کہ کیوں انسان کے اندر سے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں اب یہ کیس سامنے آیا سہر مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ایک فیملی نیولی ویڈ کپل اور ان کی ایک ان کا ایک بچہ میرے خالے کوئی چار پانچ مہینے کا بچہ اور وہ خاتون اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے شوہر نے ان کو ایکسٹرا خرچہ ان کا نہیں دیا میں نے ان سے پوچھا اور ان کی پسند کی شادی نیا نے پسند کی شادی کی وہ جا کر اپنے سسرال میں رہی میں نے بھئی آپ کو کسی نے آپ کی سسر نے آپ کے ساس نے آپ کے سال نے آپ کے دیور نے کچھ کہ کوئی آپ کو غلط بات کی مہین پھر کیا مسئلہ ہوا جی وہ مجھے تو خرچہ نہیں دیتے میں نے کہ بھئی آپ کا خرچہ اٹھا رہے ہیں بچے کے ڈائپر یہ چیزیں اس کا دودھ وہ سب کر رہے آپ کو کپڑے اپنا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں میں نے کہ پھر کیا بات ہے وہ اپنے چھے مینے کے بچے کو لے کر کہ اپنی بات کر تو کوئی قیامت تھوڑی آجائے گی بھائی بھائی دو نمبر آپ پکڑ کے پہن لیں ریپلکا پہن لیں کسی کو پتا نہیں چلتا کہ ریپلکا پہن ہو بس اصل میں مسئلہ یہ ہم لوگ دکھاوے پہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں بلیف کرتے کیونکہ ہمارا یہ سوچ ہو گئی ہے ہم نے اگر کیمتی جوڑا نہیں پینا اور کیمتی زیور نہیں پینا اور کیمتی ہمارے ہاتھ میں ہنڈ بیگ نہ ہو تو ہماری ویلیو نہیں ہے میں نے سہر پوچھا بھائی آپ بچے کا خرچہ اٹھا رہے ہیں بچے کے دودھ لارہ ہیں بچے کے کپڑے آرہ ہیں آپ کپڑے آرہ ہیں آپ کھانا مل رہا ہے آپ کیر ہو رہا ہے آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے آپ سب کچھ ہو رہا ہے پیسے نہیں ملتے بھائی ہمارے تو سسر کی ایک بھی کال نہیں آئی اور چھ مینے کا ہو گیا چار مینے کا آئی تھی تو میں کیا جاؤ ہمارے نہیں کال آئی تو بھائی آپ چھوٹی بنی آپ چھوٹی آئی آپ اپنی مرضی سے گھر سے چھوڑ کر آئی اپنی مرضی سے کسی نے گھر سے بھائی کہ جی وی انفرمیٹیو پروگرام کی پلیز ویکلی کیا کریں ایسے پروگرام جی بلکل ہمارا شو روزانہ ہوتا ہے ویکلی نہیں ہوتا ڈیلی شو ہوتا ہے اور بہت سارے اور بھی ٹاپکس پر مختلف شوز کرتے رہتے ہیں اور آج کا شو جو ہمارا ریس سٹیٹمنٹ بائی میسیس خان یار پولٹیکل ہو جائے گا ولید بھائی پولٹیکس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں ان اس پہ ایک پوسٹ میری نظر سے گزری ابھی جو دھرنا مارچ ہو رہا ہے بڑی شرم کی بات اور اس پوسٹ کو دیکھ کر کہ میرا شرم شرم سے جگ گیا کہ ہم کیا ہو گیا ہم کیسے لوگ ہیں ہم کیا کر رہے ہیں پوسٹ کیا تھی میں آپ سرسری طور پر بتاتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے جو دھرنے کے اندر شامل تھے ان لوگوں نے جو مسیس خان ہے بشو بی بی ان کا ایک پتلہ بنایا اس کو ریڈ جوڑا پنایا اور لا کر کے پبلک کے اندر اس پتلے کو مولیسٹ کیا گیا can you believe that اب بتائی یعنی ایکسٹریم ہے ایکسٹریم ہے ہم آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اتنی بڑی دادھی رکھ ہو ہیں جنہوں نے یہ کام کی ہیں ماشاءاللہ اللہ ہم ہم ہدایت دے ہم سب ہدایت پر ہر انسان اپنے اپنی ذات کو اگر دیکھیں ہم اپنا محاذبہ کریں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے آج پورے دن میں کس کو کتنی تکلیف دی کس کے لئے کوئی اچھا کام کیا کتنا ہم نے برا کام کیا ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہمیں دوسرا انسان جو انسان اپنے آپ کی اپنی ذات کو جانتا ہے اور کوئی اس چیز کے لئے اتنا نہیں جان سکتا باقی اگر کوئی انسان کسی کے اوپر پر جا کر اور اس بلکل یہ بلکل یہ میں نے خود اپنی گناہ گار آنکھوں سے گزری دیکھی اور میں نے فورا ان صاحب کو جن لوگ جن نے وہ پوچ کی میں نے فورا ان کو ان پرنٹ کیا میں نے کہا نہیں بھائی ایک گندی بات ہو گئی تو اس کا پھلائیں اس کو ختم کر دیں بلکل 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 خیر اور یہ اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں بس اللہ تعالی ان پر رہم کرے اچھا جی ولید بھائی کہ ہمارے معاشرے میں لفظ ایکس کا کوئی کانسپٹ ہی نہیں تھا پہلے نہیں تھا لیکن اب میں طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے وائلنس اگنس مین بڑھ گیا ہے ہم پہلے ایسے تو نہیں تھے اب سے آپ چالیس پچاس سال پیچھے جائیں طلاق ہوتی تھی یہ نہیں تھا کہ طلاق نہیں ہوتی بلکل طلاق ہوتی تھی اس ریشو سے نہیں ہوتی اتنا زیادہ ریشو نہیں تھا نباتے تھے کیوں ہم ایسے ہو گئے ہیں کیا کیا سوشل میڈیا میڈیا یہ میں آپ کو بتاؤں سب سے جو اس وقت کردار ادا کر رہا ہے ہماری چیزوں کے لیے وہ ہے سوشل میڈیا ہمارا ٹی وی ٹی وی چینلز ٹی وی چینلز ٹی وی اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ مارننگ شو جس کے میں بہت اگینسٹ ہوں بلکل اگینسٹ ہوں اس میں شادیاں دکھائی جا رہی ہیں لڑائیاں دکھائی جا رہی ہیں اس چیزوں کو چھوڑیں شادیاں وہ تو دکھائی جا رہے ہیں ٹھیک کے لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے گفتگو کیا کیا گفتگو ہوتی اس میں اتنے وحیات قسم کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اور ہاتھ مار رہے ہیں ایک 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 دو ان کا لڑکی اور لڑکے کا وہ آیا کہ جی انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی اور یہ ہو گیا اور اس کے بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ دونوں تو میہ بیوی ہیں دیکھیں وہ میہ بیوی تھے وہ جس ایک ڈراما تھا وہ پورا مارننگ شو کے دوسرے یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی آپ کی پریزنٹر ہیں ماشاء اللہ وہ پچاس سے ساٹھ ہزار لاکھ روپے کا سوٹ پہن کر بیٹھتی ہے صبح میں 6 بجے ٹھیک ہے اب وہ 6 بجے جو ہیں وہ روپے کا سوٹ اور پتہ نہیں 10 کلو make up کر بیٹھیں گی اور اتنی heavy jewelry پہن گی تو گھر میں بیٹھی بھی جو لڑکیاں ہیں جو teenage لڑکیاں ہیں جو بیچاری middle class گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں وہ مجھے بتائیں وہ کیا سوچیں کہیں کہ یہ پہن سکتی ہے تو میں کیوں نہیں پہن سکتی بلکم بلکم تو جب وہ چیز ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یہ سمجھ چیز ہے کیا دکھا رہے ہیں ایک ہی بندی کی شاہدیاں کروا جا رہے بلکم بس TRP TRP ان کو اپنی مشہوری TRP چاہیے اور صبح صبح میں میک اپ اور اس کے علاوہ تو یہ کوئی بات ہی نہیں کرتے بیوٹی ٹیپس میک اور کپڑے اور قیمتی ادھر سے جوڑا بوجھے تو وہ چیزیں ہیں یہ چیزوں کو ہائرٹ انہوں نے پانی پھینے پھینے تسل نہیں کریں تھوڑا سا آپ کے اندر پورے guts ہیں کہ آپ ایک پولیٹیشن بن سکتی ہیں سہر نہیں دیکھیں میں اس دلدل میں نہیں گرنا چاہتی جس دلدل میں پہلی لوگ گرے میں تو میں بہت میرا یہ ماننا ہے میری کوشش اپنی پرسنل ذات کی میری بجے سے اگر ایک انسان بھی اپنی لائف کو تھوڑا سا چینج کر لے تو میرا کام ہو گیا میرا یہ مقصد ہے میری زندگی کا میری لائف کا تو مجھے جو ہے یہ مانننگ شو سے تم ہمیشہ سے اعتجاج رہے کہ بھائی آپ صبح کے ٹائم لاکھ روپے کا جوڑا پہن کر نہ بیٹھیں آپ کو ہماری بچیاں جو بیچاری چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں سولہ سال کی غریب طرح وہ پتہ کیا کریں گی غلط طریقے سے پیسہ کم تو یہ تو لڑائی شگڑے اور پھر ہمارے اندر تو سبر برداشت تو ہی نہیں ایگو تو ہمارا اتنا آگے ہے کہ ہم کسی کی بات ہی نہیں سننے کو تیار بیلنس ہم رکھتے نہیں کسی رشتے میں اور اس میں مردوں کا بھی یہ ہے کہ کچھ مرد ایسے ہیں کہ ان کے پاس بھی ان کو بھی یہ نہیں ہے کہ کس طرح سے بیلنس رکھا جائے ایک بی بی میں ایک اپنی ماں کے اندر ایک بہنوں میں ایک اپنی وائف میں کس طرح بیلنس وہ بھی نہیں رکھتے کچھ مرد ایسے بھی ہیں یا تو ان کا جھکاؤ ایسا ہوگا کہ بی بی کی طرف اتنے ہو جائیں گے کہ اپنی ماں کو بھول گیا پھر ماں کی طرف رہیں گے تو بی 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 رولتی رہے گی بہت ہی بہت ہی اس چیز کو جھنجوڑ 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 اس معاشرے میں لے آئیں خورت پلین کر لیں چیزوں کو ضرور نہیں کہ آپ بہت شہانہ طور پر جی آپ سمپل طریقے سے بہت خوبصورت لائف گزار سکتے ہیں بہت ایکسپنسیف کپڑے پہننے کی بہت ایکسپنسیف ہینڈ پیگز اور زیوری رہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیپینڈ کو پڑھیں بھئی اس پڑھیں کیا چیز ہیں ہمارا مذہب بلکل ان چیزوں پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے ہمیں تعلیم کی بہت ضرورت ہے تعلیم سے ہم بہت بہت زیادہ پیچھے ہیں دنیا سے ہم بہت ہی پیچھے ہیں ہم اس وقت عالم کے معاملے میں بہت شکریہ سید سنیل بھائی 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 سیکھتے ہیں اچھی باتوں میں وقت لگتا ہے بلکل صحیح بھائی نظیم بھائی 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 نانا نانی کیا کرتے دے ایک چپ صوق رہا ہے کہ آپ چپ ہو کر بیٹھ جائے بھائی کہنے دے لوگوں مرزی کہہ رہے کر رہے کر رہے اب آپ دیکھئے کہ لوگوں نے کیا کیا باتیں نہیں کی وشرا بی بی کی اور عمران خان کے بارے میں لیکن عمران خان نے کسی کوئی ایک پوست بتا دیجئے کوئی ایک نیوز بتا دیجئے کہ جس میں کتنی لوگوں نے باتیں کی ان کی شادی کے حوالے سے اور سارا کچھ نہیں کچھ نہیں آرہی ایک چپ صوق رہا ہے کرتے رہو باتیں جو مجھے کرنا ہے بلکل بھائی کہ ڈیوارس ریشو is way زابطہ زندگی دیفائن کیا ہو ہے بیوی کی کیا اختیارات ہیں اس کے کیا خوخ ہیں شوہر کیا اختیارات ہیں کیا خوخ ہیں ان کو کیسے ایک دوسرے کو behave کرنا چاہیے بلکل یہ بات ہے کہ آپ ان کا لباس ہے وہ آپ کا لباس ہے ایک دوسرے کو ڈھکیں ایک دوسرے کی ہر بات کا ایک رازدار ہیں آپ چھوڑی باتوں کو اندر ہی ڈسکس کریں کمرے کے اندر بات ہو مہین ختم ہو جائے یہ کہنے جی یہ کامنٹ جب آیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ وہ پتلا بشرا بی 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 ملیس کیا گیا میں برائی میں خود دیکھا اس کا خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے ندیم بھائی کہ بشرا بی بی ہمارے ڈسٹرک کی ریایش ہیں ماشاء اللہ بہت نیک خاتون ہیں اور پانچ وقت کی نماز ہیں جو گزار ہیں بلکل بلکل ہوں گے ہم تو کسی کے بارے پرسنل جج بیٹھے چھوڑی ہم خدا لگیں ہم خدا لگیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں پہلے ہم اپنا محاذبہ کریں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہم کسی اچھ تین امگلی ہماری اپنی طرف پوائنٹ کر رہی ہوتی ہیں بلکل بلکل سنیل بھائی کہ there is سب ایک دوسرے کی چاہ میں دوسرے کو پانے کی خواہش میں لگے ہوتے ہیں لیکن پھر بات میں یہ دوری ہے پیدا کیسے ہو جاتی کیا وجوہات ہیں دیکھیں وجوہات میں نے یہ بتائیں کہ ہمارے اندر سے برداشت سبر ہمارے اندر بلکل برداشت بلکل بھی نہیں ہے ایک دوسرے کی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کرتے اور دیکھیں ہم تھوڑا سا اپنی لائف کو سمپل کر لیں جیسے ہمارے حضور اپنی لائف گزارتے تھے ہمیں پتے ہم ان کی لائف پہ بہت زیادہ ہم بیسے نہیں بن سکتے ہم ان کی پاؤں کے خاک برابر بھی نہیں لیکن برائے مہربانی اپنی لائف کو تھوڑا سا سمپل کرنے کی کوشش کریں ایک دوسرے کے لیے برداش پیدا کریں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا اس کی کوشش کریں کہ ہم ایک چھوٹی باتیں اگنور بھی کی جا سکتی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے اگر ہزبن وائف میں کوئی ایسا مسئلہ چلتا ہے لڑائی شگڑے کرنا نے کہا کہ بھائی اگر تاریف نہیں کر تو تاریف کریں اس میں کیوں کرتے ہیں بھائی اگر وہ تاریف کے اقدار ہیں تو ضرور تاریف کریں اور اگر نئی بھی اقدار تو بھی تاریف کریں دیکھیں بیوی جب آپ نے شادی کر لی بھی بھی ایک دوسرے کے لیے ہو گئے اس کے بعد آپ نے انہی کے ساتھ لائف گزانی یہ سوچ لیں کہ اس کے ساتھ میری لائف میں نے سپین کرنی ہے تو اس کی اگر آپ کبھی 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 تاریف کر دیں کوئی ایک پھولی لاکر دیں تو اس میں کوئی برائی نہیں وہ دونوں طرف سے چلتا ہے عورتوں کو بھی چاہی کہ اپنے ان کے سامنے اس طرح پیش کریں جب وہ آئیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کے بال کہیں جا رہے ہیں آپ کپڑے کہیں جا رہے ہیں آپ دوپٹہ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کہیں جا رہی ہیں تو تھوڑا سا پریزنٹیبل ہونا چاہیے عورتوں کو اپنا خیال نہیں رکھتیں عورتیں پھر اس کے بعد شکایت کرتیں کہ مرد حضرات جو ہیں وہ دوسری دیں گے وہ نہیں دیں گے کیونکہ دیکھیں مرد بلکل ہاں سر جھار مرد والے نکوچ ہے الزام مردوں پہ کہ جی یہ تو دوسری اور بلکل اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو مسئلہ یہ چیز ہے کہ اس چیز میں بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنی ذات پر تھوڑا سا توجہ دے دیں تھوڑا سا دھیان رکھ لیں اپنا خیال رکھ 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 اپنی صحت کا فون کی بیٹری مر رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے سہر کے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی اور ہم انتظار میں ہیں کہ کب یہ دوبارہ ہمارے ساتھ آتی ہے اور بہت دوستوں کے کومنٹس آٹ گئے ہیں میں بلکل کومنٹس لوں گا جیسے ہی سہر ہمارے ساتھ دوبارہ آتی ہیں میں آپ کے کومنٹس بلکل بلوں گا اس وقت ان کے فون کی بیٹری مجھے لگ رہے کہ ڈیڈ ہو گئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کتنی کتنے ملکوں واپس آتی ہیں بہت ویری انٹریسٹنگ ڈسکرشن اور شی ڈی این ڈی آوٹ از ایس 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 ورکر سوسائیٹی میں اور ہمارے پاس کوئی اور مہمان ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں تھا ہم نے یہ ٹاپک ہم لے کر بھی آئے اس سے تسیلیے کہ اس چیز کے بارے میں بات کی جائے اور اس کو ڈسکس کیا جائے اور جناب ہمارے ساتھ واپس آگئے ہیں جناب آپ کے فون کی بیٹی ڈیڈ ہوگی نا آپ کے فون ڈیڈ ہوگی نا اب آپ کی آواز اب آپ کی آواز نہیں آرہی آپ کا میوٹ ہو آواز جناب مائک کو انمیوٹ کیجئے اپنے پاس سے انمیوٹ کر دیجئے اور جناب یہ نیٹورک کا ایشو آگیا ہے مائک ان کا میوٹ ہو آواز چلیں جی دوبارہ وہ جب مائک کو انمیوٹ کر کے واپس آتی ہیں تو ان کو ہم دوبارہ لاتے ہیں اور بہت سارے کومنٹس آئے ہوئے ہیں میں بلکل سارے کومنٹس ابھی لوں گا آپ کے شو ابھی جاری ہے اور انشاءاللہ جیسے ہی سہر علی ہمارے ساتھ دوبارہ آتی ہیں تو ہم کمیوٹ ہوگا تھا کبھی کبھار یہ ٹیکنیکل ایشوز آیا جاتے ہیں خیر بھارل if there is a will there is a way بس ہم منتظر ہیں اپنی میمان جیسے ہم آپ کے ساتھ further discussion کرتے ہیں محبت گم ہو جاتی وہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں جو اگر سنیل بھائی میاب بیوی کے درمیان اگر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ پھر بڑی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ چیزیں پر disappear ہو جاتی ہیں اور کوئی چیز نہیں ہوتی چھوٹی چیز ہیں بہت سارے ٹائم پہ یہ ہوتا ہے سنیل بھائی کہ ہم چیزیں اپنے دلوں میں رکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں ہم اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں اور وہ چیز ہم کلیریفائی نہیں کرتے ان کے ساتھ اگر ہم اس چیز کو کلیریفائی نہیں کریں گے کسی کے ساتھ اور اس کو ہم تاکی رکھیں گے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ دوریاں پیدا ہوں گی دلوں کے اندر اور اس کو ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کا وہ اس کی رائے نہ ہو اس کے منشا نہ ہو وہ چیز وہ نہ چاہتا ہو جس طرح ہم اس کو سمجھ رہے ہیں تو وہ چیزیں خلط ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ آج کل کی ڈیوورش میں تو یہ کہوں گا کہ آپ بات کیجئے دسکشن کیجئے کلوز ڈور کیجئے کلوز ڈور اپنے معاملے آپس میں حل کیجئے بجائے کسی تیسرے سالس کو بیچ میں لائے ہو آم نے مانی کو منٹ کیا کریں کہ ساہر جی میری مانی 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 اور جناب پھر ہمارا کہ آگیا میری طرف سے تو سنگل سنگل پوری دکھا رہا ہے لیکن اگر آپ مجھے سن رہی ہیں تو پلیز دوبارہ سے ری جوائن کیجئے اس کو سیشن کو بند کر دیجئے اور دوبارہ سے جوائن کیجئے تو انشاءاللہ صورتحال بہتر ہوگی آج کچھ نیٹوک کا پرابلم ہو رہا ہے میں خیال ہے کہ وہ بیٹری لو ہونے کی وجہ سے بھی کبھی کبھار جو ہے وائی فائی ڈسکنیک کر دیتا ہے چارج پہ لگا دیجئے اور نہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کسی اور فون سے آپ لائیب آسکتی ہیں یا لیپ ٹاپ سے بھی اپ لائیب آسکتی ہیں لیپ ٹاپ سے آپ جا کر کے اپنے میسنجر پہ لنک پہ کلک کر کے آپ لائیب آجائے میرے ساتھ اور پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور منتظر ہیں کہ ہماری مہمان دوبارہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر شوک کو آگے بڑھاتے ہیں آپ لوگ سب جڑے ہوئے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ میں آپ کا طے دل سے مشکور ہوں کبھی کبھار ٹیکنیکل ڈیفکلٹیز آ جاتی ہیں اور مجھے یہ پورے یقین ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو ریالائز کرتے ہوئے آپ اس کے بوجود آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان تمام کامنٹ جو ہمارے پاس کامنٹس رہ گئے ہیں ان تمام کا ہم جواب ابھی اپنی میمان سہر علی سے لیتے ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ کا اور سنیل بھائی کہ رہے ہیں کہ اجازہ آپ کا اندازہ بیان غزب ہے کیا بات ہے میں تو طفل مکتب ہوں ابھی سیکھ رہا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنی محبت آپ کرتے ہیں اور آہ تینکیو سو مچ آپ کو بہت بہت شکریہ آہ جی جناب آہ جی سہر آگئی ہے ہمارے ساتھ لیکن آہ بھی تھوڑا سائیڈ ویز آپ کی پکچر ہے آہا جی بلکہ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور میں نے آپ کو جی پھر فریز ہوگی یہ پکچر آہ دونوں کہ کہ میں مسئلہ ہے بہرحال دیکھتے ہیں خیر کہ کیا ہو رہا ہے سہر آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ کی پکچر مجھے نہیں آ رہی ہے ٹھیک آواز آپ کی بالکل آ رہی ہے میرا فون میں تھوڑا سا پتہ نہیں کیا ہوا اگدم سے وہ جو ہے موبائل آف ہو گیا آپ کو آ رہی ہے آواز میری آواز آ رہی ہے لیکن آپ کی تصویر نہیں آ رہی سہر ایک نٹے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹری جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو یہ کیمرہ آٹومیٹکلی آف کر دیتا ہے یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں ہم نے پھر ان کو لوز کر دیا دوبارہ سے آئیں گے تو ان شاء اللہ ان کے ساتھ بات اپنی مہین سے کنٹینیو کریں گے جہاں ٹوٹی تھی آپ کا بہت بہت شکریہ سنیل بھائی میں بہت مشکور ہوں thank you so much for your love and care اور ہم کو جناب دوبارہ سے لاتے ہیں پرگرام میں جی سہر آپ کا آواز آ رہی ہے جی مجھے آواز آ رہی ہے اصل میں میرے فون میں تھوڑا سا کچھ گرویشن ہوئی ہے مجھے لگتا ہے میرے ساتھ سے فون کو بھی جوش آ گیا فون کو بھی جوش آ گیا وہ آپ پورے جوش میں تھی میں دیکھ رہتا ہے یعنی آپ کے اندر پورا ایڈرنیلین جو ہے نا آپ کا پورا رن کر رہا تھا بہت ہائی اوکسیٹوٹین اور ایڈرنیلین دونوں چیزیں آپ کی جو ہے نا وہ ہائی تھی تو میں نے اسی لئے کہا تھا میں نے کہا یاد پانی پینے تھوڑا اصل میں مجھے جو ہے نا ان باتوں پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے کیونکہ ہم خواتین ہو کر ہم خواتین کے لیے کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ہی ان کو غلط راستے پر لے جا رہے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ریورٹ ہو رہی ہیں تلاکے ہو رہی ہیں لڑائی چھگڑے ہو رہے ہیں میاں ہمارا یہ اس طرح کرتا ہے ظاہر ہے ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں جو کر رہے ہیں معاشرے میں وہی چیزیں ہم اپنا رہے ہیں ملکل نہ کہ اپنے دماغ سے کچھ سوچ نہیں رہے دوسرے کے کہنے پر چلتے ہیں تیسرے بندے کو انوالف کرتے ہیں ملکل بہت اثر آس کرتیوں کہ بہت وہ اثر انداس کرتی ہیں جو عنہ آپ کی لائف میں آپ کی چیزوں میں آپ کے ٹھاپک ما کے ھسیر ہی aprende وائف کے کھرائے میں اور بہت سے ہیματαیں میں سے چیزیں ہیں اس طرحکتی ہے کیونکہ آپ تیسرے بندے سے ٹھوٹر لے آپ کو براغ ہیں ملکل اپنے بات میں آپ کے طرف اچھے بہتانی ہیں، رہا ہوا۔ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا جی تو اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ شادیاں ختم ہو جاتی ہیں شروع میں بہت پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ میں یہی ارز کر رہا تھا اس حوالے سے کہ لوگوں کے اندر طولررنس کا مادہ جو ہے نا وہ بہت کم ہو گیا ہے تو طولررنس کا مادہ بڑھائیں چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی میرا یہ خیال ہے اس کے بارے میں آپ ایٹ کریں گی طولررنس کے حوالے سے ہم نہیں کرتے ہم کہتے کہ یہ کیا ہی کیا ہی کیا ہی نہیں کرتے آج اس نے تھوڑا سکھ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو جناب یہ تم نے کیا کیا اٹھا کے پلیٹ دیں گی یا کوئی آج کوئی 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 بات روم میں کوئی چیز گریوی ملی یا کوئی کنگا کہیں گراوا ہے ٹوٹ پیس کو اگر آگے سے پریس نہیں کیا بیچ میں سے پریس کر دیا تو پریشانی ہے کنگا اپنی جگہ پہ نہیں رکھا تو پریشانی ہے دیکھیں یہی بات ہے کہ ایک تو ہمارے اندر برداشت بلکل بھی نہیں ہے چاہے وہ ایسا ہزبنڈ ہو چاہے ایسا وائی فون بلکل نہیں ہے ہزبنڈ بہت زیادہ بہار سے فرسٹیٹ ہو کر آتے ہیں اور کام کا ان پر پریشر ہوتا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو وہ آ کر جو ہے نا اتنا دماغ پر سوار ہوتا ہے جیسے گھر میں گسیں اور بی بی نے اپنا شروع لیکچر کہ یہ نہیں تھا یہ نہیں کیا تم نے یہ کیا لیٹ ہو گئے پلانا یہ نہیں میرے کو آج شاپنگ پر جانا تھا یا مجھے ڈینر پر جانا تھا اس ٹائپ کی چیزیں فورا شروع جاتی ہیں تو بی بیوں کو چاہیے تھوڑا تحمل سے کام ہیں نا پانی کو پوچھنا ہے نا بیٹھنے کو پوچھنا ہے پہلے ہی ہوتا تھا کہ جیسے ہی کوئی بندہ گھر کے اندر آیا تو بی بچے پانی سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا ہمارے بڑوں میں نہیں تھے کام میں پانی بلکل تو آپ پہلے ان کو بیٹھنے دیں چاہے پانی پوچھیں ان سے کھانا تو نہیں ہے کھائے اور باز ایک اور چیز ہے کہ husband سے ہم یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی آپ کا دن کیسا گزرا دن کیسا گزرا آپ نے یہ کام پہ کیا کیا کیسے آپ کا دن گزرا کیا ہوا چھوٹی موٹی discussion ہونی چاہیے نا میہ بی بی میں بھی اب husband بھی کیا بتایا سہر علی کہ نہیں نہیں آج میرا دن بہت اچھے گزرا میں secretary کے ساتھ کھانے پہ کیسا بتایا یہ تو پھر گرپریشن والی بات ہو جائے گی اس کے پیسے بھی ایک لوجک ہے اس کے پیسے ایک لوجک پتے کیا ہے وہ secretary کو اس نے کیوں چوز کیا کھانے پہ جانے کے لیے آپ کو کیوں نہیں چوز کیا there is a behind the reason always reason of the kind آپ اپنے آپ کو اتنا fit and well رکھیں کہ اس کو secretary کی ضرورتی نہ پیش آئے presentable ہونا بہت ضروری ہماری خواتین اس چیز کو miss کر دیتی ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں ہمارے بھی گھر میں بیٹیاں بھی ہیں بہوے بھی ہیں اور ما شاء اللہ میں یہی کہتا رہتا ہوں کہ بھئی اپنے آپ کو neglect نہ کریں اپنے آپ کو neglect نہ کریں یہ نہیں ہے کہ آپ کی شادی کو دس سال ہو گئے پاس سال ہو گئے بیس سال ہو گئے آپ نے بس ہاں ٹھیک ہے کیا ہے وہی میاں ہے وہی میں ہوں وہی سب کچھ ہے کیا ضرورت ہے ہمیں بننے کی سمجھنے کی نہیں میرا یہ خیال ہے کہ ہاں کچھ عورتوں سے میں نے یہ بھی سنا ہے شادی ہو گئے آپ کیا کرنا ہے کس کے لئے تیار ہوں نہیں نہیں کس کے لئے تیار ہوں husband کے لئے تیار ہوں husband کے لئے تیار ہوں اور کس کے لئے تیار ہوں آپ نے اسی کے لئے سب کچھ کرنا ہے اور اگر آپ نے husband کو ہمیشہ جو ہے نا وہی ادھار پھدار سی اپنے آپ کو شکل دکھانی ہے کہیں اور دیکھنا ہی ہے سر جھاڑ مو پہاڑ مو پہاڑ اور مردوں کا پتہ کیا ایک ان کی mentality ہے مردوں کی تھوڑا سا میں یہ کہوں کہ ان کو جب ان کے ساتھ ان کی wife یا ان کا partner یا ان کی girlfriend even چل رہی ہو تو وہ تھوڑا سا فخر سے کہہ سکیں یہ میری wife ہے آپ کتنا presentable ہونا چاہے اپنے آپ کو اتنا presentable بنائے کہ اگلا فخر کے ساتھ کہہ سکے کہ یار یہ ہے تو آپ اتنا اس قابل اپنے آپ کو بنائیں اپنے پہنے اورنے میں دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ نے کیا پہنا ہے کیسا پہنا ہے اور دیکھیں ہر انسان کی ایک اور چیز عورتوں کی یہ مسئلہ ہے کہ جیسے اگر بل فرض جیسے کسی نے پہنا ہوا ہے کوئی چیز تو آپ نے فوراں copy کرنا یہی میں نے پہنا مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے کہ دیکھیں اگر اس انسان نے وہ پہنا ہے کیا پتہ وہ اس پہ سوٹ کر رہی ہے چیز وہ کلر یا وہ بھی چیز آپ پہ نہ سوٹ کرے تو آپ اپنے حساب اپنے آپ کو دیکھیں اور سب سے پہلے جا کر یہ دیکھیں کہ یہ چیز آپ پہ سوٹ کرے گی کہ نہیں جو آپ پہنیں گے جو آپ کلر پہنیں گے جو آپ میک اپ ہے ہر انسان کی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے چاہے وہ بوڈی کے لحاظے فیس کے لحاظے کلر کے لحاظے سکن سب چیزیں ڈیفرنٹ ہیں ناک نتشہ تو آپ اس حساب سے اپنی چیز چوز کریں اپنے کلر چوز کریں جو آپ پہ سوٹ کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو تھوڑا گروم کریں گروم کرنے کی ہر عورت کو ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ ٹائم ٹائم مرد کو بھی ضرورت ہوتی ہے بلکل مردوں کو بھی آج کل تو مردوں کو بھی ضرورت ہے مرد بھی آج کل کرتے ہیں بلکہ میں نے دیکھا بہت سے مرش فیشیل اور اس ٹائم کی چیزیں اور ڈریسنگ وغیرہ دیکھیں آپ بہت زیادہ بلکل کسی بھی چیز میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے کسی بھی کیوں رہے ہیں بلکل آپ کے پاس ہیتنی سالیس فیسیلیٹیز ہیں یہاں سہولیات موجود ہیں ہر چیز موجود ہے تو کیوں نہ فائدہ اٹھائیں اس کا چیزیں ہوتی ہیں بلکل پوزیٹیو چیز جہاں سے بھی ملے اس کو لے لیں اس کو چھین لو اس کو وصول کر لو اس کو سیکھ لو لیکن جو نیگٹیو چیزوں کو پوش کرو باہر نکالو اپنی زندگی سے تو زندگی خود بھی آسان ہو جائے گی اور ویسی بھی کامیر grip آگ진 نیاز بے آگے آگے مار ساعمال آجناب جان germی آگے کہیں کریں نیاز بے آگے 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 آپ نیاز بے بروس ESPE جیزGr چیز جیز دچ ayeز سیسک ہے ڈیوین چیز دیر ڈیپیندنس، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس میں کتنے لوگ ایمپیکٹ ہو رہے ہیں پورے پورے خاندان دونوں سائیڈ کے خاندان ایمپیکٹ ہو جاتے ہیں اسے سب سے پہلے تو دیکھیں نا آپ کے بچے بچے بلکل بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے ایمپیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور اوہ سب سے پہلے کیونکہ گھر کے اندر موجود کون ہیں آپ کے بچے موجود ہیں آپ کے سامنے اور کچھ خواتین کچھ حضرات کو میں نے اتنے یعنی کہ بری طریقے سے لڑ جھگڑتے ہوئے گالی یہ سب چیزیں کرتے ہوئے دیکھا ہے اور وہاں بچے موجود ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں ہم یہ ساری چیزیں کر رہتے ہیں بہت سے ارماظ ایلزامات اتنے کیچر اتھالنے ایلزامات لگانے پھر ماں باب کو بھی بیچ میں لیانا بہنوں کو بھی لیانا بھائی کو بھی لیانا اس کو بھی لیانا اس چیزوں سے کیا سمجھ نہیں آتی کہ ان چیزوں سے حاصل کیا کر رہے ہیں آپ اپنا ہی سارا نقصان کر رہے ہیں اور اپنی لائف کو مفتل بنا رہے ہیں تو اپنی لائف کو آسان کریں تھوڑا سا سمپل رہنا سیکھیں میں ہمیشہ ہر کسی سے یہ کہتی ہوں کہ تھوڑا سا لائف کو تھوڑا سا سمپل آپ آ جائیں گے نا سمپل چیز پہ تو دیکھیں سمپل رہ کر بھی آپ بہت خوبصورت لگ سکتے ہیں بہت اچھی لگ سکتے ہیں بہت اچھی Agriculture سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ بہت کیمتی چیزیں پہنے کے ہی اچھے لگیں گے بعض دفعہ انسان سمپل ہی بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے تو آپ اپنی لائف کو تھوڑا سا اس طریف اس ٹریک پہ لیا ہے کہ سمپل سمپل رہے ہلکی چیز دیکھیں چیز کی قولیٹی جب بنتی ہے جو آپ پہنتے ہیں it doesn't matter بہت ایکسپینسی بے یا بہت چھوٹی یعنی کہ آپ نے بہت ایکسپینسی بوٹیک سے کپڑا لیا ہے سوٹ لیا ہے وہ اس کی قولیٹی جب آپ پہنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہاں یہ ہے میں نے چیز پہنی مجھ پہ سوٹ کری تو آپ کا اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی جو ہے نا آپ نے اپنے آپ کو کیسے رکھا ہے تو آپ چھوٹی سی چیز کو بھی بہت خوبصورت طریقے سے بہت خوبصورت انداز سے پیش کر سکے ہیں تو کوپیش یہ کریں کہ سمپل چیزوں کو اپنائیں سمپل چیزیں کریں سمپل کھانے کھائیں میں تو یہی ہمیشہ اپنے لوگوں کو ڈیابیٹیز والوں کو یہی کہتے ہیں کہ کھانے بھی سمپل کریں تھوڑا سا میتھا کم کریں چیزوں سے جو ہے نا سادگی جو ہے نا بہت خوبصورت چیز ہے سادگی لانے کے ساتھ کم کریں اپنے کھانوں میں سے تو بہت اچھا ہوگا ندیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ اجاز بھائی امیتہ بچن ہی لگ رہے ہو فرنچ بھی سے ہمیں کیا بات ہے بہت بہت شکریہ یہ کوئی پیڈ ڈیابیٹر میں نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے بہت شکریہ میں نے لگائی تھی بھی وہ ایک پوست بہت سار لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ میں بلتے ہیں تو وہ ایک امیتہ بچن پچھلے سال لگائی تھی ایک سلی میں نے ان کا ایک وہ مجھے تصویر مل گئی اور میں بھی کوئی اسی طرح کے گیٹم میں تھا تو میں نے سمیلا لگا جی میں نے کہا کوئی ٹوین تو نہیں لگ رہا نیاز بھائی کہہ رہے ہیں کہ سارے جاز ای پریشیٹ بلکل کوشش میں یہ ہی ہے نیاز بھائی کہ کچھ اچھی چیزیں سوسائیٹی کو بتا سکیں سوسائیٹی کے ساتھ شیئر کر سکیں اور اس سے اگر ایک پرسنٹ بھی بہتری آتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کام ہو گیا ان کا ہمارے مہمان کا کنٹیبویشن ہے جو بھی ہمارے مہمانہ نے گرامی آتے ہیں شوکر پر آپ لوگ آتے ہیں آپ لوگ ایسے سے سوال اتنے اچھے اچھے سوال پوچھتے ہیں اس سے نئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہ سب ہم سب کی ایک کلیکٹیو ایفٹ ہے اس میں میں اکیلہ اپنے آپ کو کریڈٹ بالکل بھی نہیں دوں گا آپ تمام لوگ اس کے میں شامل ہیں سوسائیٹی کی بیٹر مائک بہت شکریہ علی خان بھائی جناب کہہ رہے ہیں کہ انکل کارٹون لگ رہا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بلکل بلکل نہیں کارٹون جو ہے اس سے دوسرے آدمی کو خوشی ملتی ہے اور ہنسی آتی ہے اس کو تو یہ ہنسے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہےThank you so much آپ کے کمپلیمنٹ کے بات بھاشتی پیار لoveیم عحمت بھائی کہہ رہا ہے کہ جی خان بھی ایسے نہیں کہتے سر خان بھائی خان بھائی ایسے نہیں کہتے سر ایسا خان بھائی کون کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں information بتائیں پلیز اچھا ان کو کہہ رہے ہیں علی خان بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ خان بھائی ایسے نہیں کہتے نہیں نہیں کوئی بھائی کہنے نہیں ہر ایک آدمی کے اپنی زبان ہے کوئی اب کسی کی زبان نہیں روک سکتے کہنے دیں ان کو ان کا اسی طرح دل خوش ہوتا ہے تو ان کو خوش ہونے دیجئے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے نیاز بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی when we respect rich and disrespect poor it's called double standard. منافقت so wife has dignity and husband don't. ہاں جی کیا کہیں کہ غریب آدمی کی مزاگ غریب آدمی کی مزاگ جو ہے وہ ہمیر آدمی اڑا رہے ہوتے ہیں اور جو rich ہیں وہ disrespect کرتے ہیں double standard کہلاتے ہیں لیکن اگر wife کی dignity husband کی dignity کی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو منافقت نہیں کہتے ہیں دیکھیں منافقت تو دونوں میں ہی آ جاتی ہے منافقت تو یہ بھی ہے کہ ہم اس میں اس میں ساری بات یہ ہی آتی ہے کہ دیکھیں تعلیم کی ہمارے اندر بہت شدت سے کمی ہے ٹھیک ہے اگر آپ امیر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ حق میسر آ گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی غریب ہے جو بھی ہے اس کی اس کی دلازاری کریں اس کا مزاگ اڑائیں اس کے لیے کوئی بھی قسم کے کومنٹس پاس کریں آپ کو کوئی حق کوئی چیز نہیں دی گئی اگر آپ امیر ہیں آپ کروڑ پتی ہیں آپ لگ پتی ہیں آپ اپنے گھر کے لیے اپنے آپ کے لیے ٹھیک ہے ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں جو بھی انسان اپنی مہنے سے کمارا ہے چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ بہت ہی پور ہے اس کا جو ہے نا وہ وہ بیسٹ ہے وہ بیسٹ ہے اس دنیا میں تو آپ یہ کوشش کریں کہ بھائی کسی امیر غریب کا تو یہ یہ تو سارا دیکھیں یہ تو ذہنی طور پر آپ اس چیز کو تو میں ذہنی طور پر بیمار بندے کہتی ہوں جو امیر جو اگر غریب کا مزاکڑ ہیں that's they are not okay here میرے نزدیک سہر امیری اور غریبی کردار کی ہے بالکل بالکل آپ کا کردار بھلے جیسا بھی ہو آپ امیر ہیں تو that's it okay بس آپ ٹھیک ہیں آپ کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے آپ کے پاس بنگلہ ہے آپ کے پاس جائداد ہے تو آپ جیسے کردار ہو آپ نے جس طرح سے اور پھر مسئلہ یہ کہ کمایا کس طرح سے آپ کو کیا پتا ہے بالکل کہاں سے آئیے جو یہ آمدنی ہے کہاں سے آئیے تو جو غریب اپنی صفید چادر کے اندر جو ہے نا وہ صفید پوش جو ہوتا ہیں وہ اندر اپنی چادر کے اندر پیر رکھ کر اور جو جو کر رہے ہیں محنت سے کر رہے ہیں جیسا کر رہے ہیں ان کو جینے دیں وہ آپ سے مانگنے نہیں آ رہے ہیں آپ ان کو دینے نہیں چاہ رہے ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں کیا گیا کسی کا کسی پہ مزاک اُڑانے کا کسی کو بتومیز ہی کرنے کا کیسی کے پر جو نبک کسی قسام کے قومنٹس کرنے کا یہ کسی کو بھی اختیار ملا ہی نہیں ہے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ذہنی طور پر بیمار ہے he is not normal مجھے تو یہ رکھتا ہے اور مردوں کی بات آگئی یہ husband and wife کی آگئی تو دیکھیں اس میں بھی یہ جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ بھی منافقت ہے اس لیے منافقت ہے کہ آپ جو ہے آپ نے شادی کی ہے دونوں طرف کی میں بات کروں گی آپ نے شادی کری ہے تو آپ کو اگر ایسا ہی مسئلہ تو آپ پہلے ہی اس بات پر وہ کرتے اگری نہ ہوتے ہم آج رجل میں زبردستی شادی کروانے والا نہیں ہے بہت کم ہو گیا ہے بہت کم ہو گیا ہے زبردستیاں شادی ہو رہی ہیں اب وہ بچپناہ والا سسٹم نہیں ہے ہم جو تھے ہمیں بڑا دکھائی ہواد میں ہاں تصویر دکھا کر کے شادی کروانے والا نہیں ہے بلکہ وہ حساب نہیں ہے تو یہ میرا فون میرا خانم ہے پھر تھوڑا سا گر بڑ کر رہا ہے گر بند ہو گیا تو اچانک پھر مجھے تھوڑا سا آن آف کرنا پڑے گا بہت نہیں کیا اس کے ساتھ issue ہو رہا ہے تو یہ منافقہ ہم جلدی کمیٹس لے لیتے ہیں اور پھر ہم پروگرام کا سیگمنٹ کی طرح بڑھتے ہیں کوئکلی تو جناب اس کی بات ہم نے کر لی اور ندیم بھائی کہے ہیں کہ سمپلی بھائی کہے ہیں کہ سمپلی بھائی کہے ہیں بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہاں مرد بھی تو آخر انسان ہی ہے کتنے جو ہے وہ پنچ برداشت کرے گا یا کتنے جو ہے نا وہ چیزیں برداشت کرے گا اور جناب وہ پھر ان کے فون کا پابلم ہو گیا ہے اور سہر کا بلکل انسار میں ہیں سہر کے کہ وہ دوبارہ سے کب اپنا فون ریبوٹ کر کے میں سہر جوائن کرتی ہیں تو میں تھوڑا سا ذرا اس میں یہ کہوں گا ملید بھائی کہ لازمی نہیں ہے کہ مرد جو ہے نا وہ ہر وقت ایز ای پنچنگ بیک پنچز برداشت کر رہا ہوں برداشت کر رہا ہوں برداشت کر رہا ہوں یا وہ بھی تو انسان ہے نا کیا ہوتا ہے پھر کہ ایک چیز جب ایکسٹریم کو پہن جاتی ہے تو پھر وہ چیز بھٹ جاتی ہے اندر اس کے جمع ورہاہتا ہے جمع ورہاہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ آدمی بلاسٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ چیز یا تو اس کو ڈپریشن میں لے جاتی ہے یا وہ پھر اس کو ایک ایسے ایک حول میں لے جاتی ہے بلاک حول کے اندر کہ وہاں سے اس کا نکلنا جو ہے وہ دوبار ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعتدال بہت ضروری ہے ہر چیز میں موڈیسٹی اور اعتدال جو ہے نا وہ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم بالکل ہی گراؤنڈڈ رہیں اور ہم بالکل جواب بھی نہ دیں ہم بالکل بات ہی نہ کریں کیا کہیں گی بڑا اچھا ٹاپک بڑا اچھا پوائنٹ لے کر کے آئے یہ کہ مرد کو یہ سجیسٹ کریں کہ بس چھپ رہے ہیں پنچنگ بیک کی طرح سے پنچز برداش کرتے رہے برداش کرتے رہے سنتے رہے اور کچھ نہ کہیں تو میں ابھی یہ کہہ رہا تھا جب آپ حماسات نہیں دیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ اگر مرد بھی آخر انسان ہے نا وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر سویر دپریشن میں چلا جاتا ہے وہ انسائیٹی تھوڑی 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 ہوتے 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 وہ دپریشن میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ ایک الگ ٹینجنٹ پر وہ بندہ چلا جاتا ہے جو اپنے اندر چیزوں کا عبزورب کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے کتنے پنچز برداشت کریں گے یار کب تک برداشت کریں گے دیکھیں وہی بات آتی ہے آپ ہر انسان کے ایک لیمٹ ہوتی ہے برداشت کی تو پہلے آپ کوشش کریں کہ یہ معاملے حل ہو جائیں لیکن پنچنگ بیگ نہ بنیں کسی کو بھی یہ کسی کو بھی نہیں اسلام میں بھی یہ کہا گیا کہ اگر آپ کی نہیں بن رہی آپ کے راستے آپ خاموشی کے ساتھ عزت کے ساتھ اور اس کے بعد آپ ڈپریشن میں جائیں آپ انگزائیٹی میں جائیں آپ سوسائیڈل تھوٹس کی طرف جا سکتے ہیں چلو جی اپنے آپ کو ختم کرتا بلکل نیگٹیو سائیڈیں بہت زیادہ ہیں اس کی تو نیگٹیو سائیڈ پہ جانے سے پہلے ہی اس کا علاج ضروری ہے اس کو پک کرنا بہت ضروری ہے اس کو پوائنٹ پک کر کے نکالنا ضروری ہے کہ یہ یہاں پر جا رہا ہے this is going over the limit now you have to stop ایک چیز آتی ہے ایک جگہ آتی ہے ایک ٹائم آتا ہے جہاں پر آپ کو سٹاپ کرنے کی آپ کو وہ لگانے کی ضرورت ہے لگام اور ادھر سے آپ نیا سٹارٹ لیں آپ دیکھیں کہ نہیں ہو رہا آپ الہیدگی اختیار کریں اس میں آپ پیرنٹ سے یا اپنے ریلیٹیو سے اپنے پرنٹ سے بات کریں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں ان کے پاس جائیں وہ آپ کو بہت سے ایسے جو ہے نا سائیکلوجیکل طور پر آپ کی بہت help کرتے ہیں آج کل ڈاکٹرزین معاملے میں کیونکہ نیا میں یہ چیز بہت زیادہ بڑھ رہی ہے بلکل تکلیلوکلی سیکچلی اور فائننچلی یہ رہی ڈاکٹرزین معاملے میں کے لئے کیونکہ نیا میں کوئی چیزیں بہت زیادہ ان ہیں ہمارے معاشرے میں بھی بہت ساں چیزیں بس بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بات کرنے پر لوگ شرم محسوس کرتے ہیں کوئی تابینک ہو جاتا ہے ہم اسی چیزوں پر بات کرنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں تو ہم بات نہیں کرتے تو لیکن وہ سب کچھ رہا ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں چاہے وہ behind the door ہو رہی ہیں چاہے وہ سامنے آ رہی ہیں front line میں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں نیوز میں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں کوئی اپنی بات کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا لیکن وہ سب کچھ رہا ہے سب جگہ آ رہا ہے تو ہم اس چیزیں دینائی نہیں کر سکتے کہ نہیں ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشر میں تو یہ نہیں ہوتا یہ سب کچھ ہو رہا ہے سب جگہ کوئی یہ نہیں کر سکتا بس بات ہی ہوتی کہ لوگ بات نہیں کرتے اس ٹوپک پہ بات لوگ دوسری فضول قسم کی باتوں پہ کرنا کے لیے بہت لوگ آگے ہوتے ہیں مرچ مسالے پہ اور میک اپ اور ان چیزوں پہ ڈریسز پہ جو کام کی باتیں جس سے کسی کو اس پہ کوئی نہیں discuss کرنا چاہتا کوئی سننا بھی نہیں چاہتا یہ لوگ کو انٹرسٹ نہیں دیتی یہ چیزیں انسان کو انٹرسٹ نہیں دیتی یہ دوسری چیزیں بہت زیادہ انٹرسٹ دیتی ہیں دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے آپ اس کا یہ میں کہوں گی کہ بھئی دیکھیں بہت سی باتیں حل باتیں کرنے سے بہت سی مسئلے حل ہو جاتے ہیں انسان کے اور اگر نہیں ہو رہے تو بس آپ اپنا راستہ جو ہے نا پنچنگ بیک بننے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر اتنا زیادہ حاوی ہو جائے کہ آپ کے اوپر سانس لینا آپ کا مشکل کر دے دشوار کر دے سانس لینا کسی کا دشوار کر دیں اتنا حاوی نہ ہونے دے کسی کو تو اپنی زندگی جینے کا سب کو حق ہے اپنے خوشی کے ساتھ دیکھیں جب آپ خوشی نہیں ہوں گے تو وہ رشتہ کیسا جب آپ اس ریلیشن میں آپ خوش نہیں ہے سکون میں نہیں ہے آپ سکون سے سوتے نہیں ہے چاہے دال چٹنی روٹی کھا کے آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو اگر آپ اس میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں پیار نہیں ہے محبت نہیں ہے ٹرسٹ نہیں ہے بھنوسہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ دوسری ٹرین سٹیشن پہ اتر کے دوسری ٹرین انتظار کر رہی ہے آپ کی ٹرین لے اس کے لئے سکیجول ضرور پڑھیں کہ صحیح ٹرین پکڑھیں دوسری ٹرین جی ساہر جی there are many so called educated people with impressive academics but have no idea how to apply their behaviors are unbelievably toxic cynic and cynic and negative پڑے لکھے لوگ جاہل ہو جاتے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ گھدے کے اوپر بہت سارا بوجھ کتابوں کو لات دینے سے گھدا گھڑا نہیں بن جاتا تو اگر آپ جا کر سکول میں تعلیم صرف ایسے ہی کر کے آجائیں رٹے لگا کے آپ نے اگزام پاس کر لیے تو آپ ایک تعلیمی آفتہ نہیں تعلیم سمجھ بوجھ کا نام ہے آپ کی تربیت کا نام ہے آپ کی پریکٹیکل لائف میں آپ کیا سیکھتے ہیں آپ کے پیرنٹ سے آپ کیا سیکھتے ہیں ہم قرآن کی روشنی میں کیا سیکھتے ہیں ان سب چیزوں کا حاصل کرنے کے بعد آپ پورے تعلیمی آفتہ ہوتے ہیں بلکہ تب ہی بھی نہیں ہوتے آپ ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت سی چیزیں بہت سی پوائنٹ آپ قرآن شریف کھولیں اس کے معنی دیکھیں اس کی تفسیر دیکھیں اس میں آپ کو بہت سمپل حضور کی لائف پوری ہمارے سامنے ایک ذابطہ حیات ہے ان کی لائف کی حساب سے جینا شروع کریں میرے خواہ میں ساری زندگی کے مسئلے مسائل سب حل ہو جائیں گے خون سے زندگی گزاریں گے دوسروں کو بھی جینے دیں اور خود بھی جینے اور دوسروں کی زندگی حرام نہ کریں ادھر بولیں ادھر بولیں اس سے بات اس سے بات اس سے لڑائی اس سے گالی اس کی چگلیاں کرنا ایک دوسرے کی برائیاں کرنا یہ چیزوں کے لئے کہاں ٹائم ہے آپ پتہ نہیں کیوں لوگوں کے پاس یہ سب چیزوں کے لئے ٹائم موجود ہے ہمارے پاس تو اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنا ٹائم پر کھانا کھالیں بلکل صحیح کامنے اچھا جی ایک اور کومنٹ ہے نیاز بھائی کا کہیں stay blessed thank you for taking serious issue on air جزاکرلا سیو بہت بہت شکریہ نیاز بھائی thank you so much نیاز بھائی نے پھر ایک اور کومنٹ کیا بیچ میں کہ اور یہ بلکل میرے موگے پر آگیا میں یہاں پر آجاتا ہوں کہہ رہے ہیں کہ I mean to say at office we say yes sir yes boss at office and we disrespect at home this is simply double standard as anger controlled at office and understanding controlled at home question mark for all those double standard we must remember we are accountable at office but also accountable to Allah so must make possible things easy soft corner بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ آپ دفتر میں تو yes sir yes sir paakul paakul کر رہے ہیں اور گھر آکر پھر وہ پھنے خان بن جائیں اور اور اپنے اکڑ جمائے اور ہل کر کے گلاس پانی تک نہ پیئیں پیش کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں سمپل لائف سمپل لائف وہی آگئی نا حضور کی لائف دیکھیں نا وہ بھی محنت بھی کرتے تھے کام بھی کرتے تھے ان کی وائف بزنس وومن تھی ان سے گیارہ سال بڑی تھی ہم کیوں نہیں لیتے ان کی لائف سے یہ ساری چھوٹی 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 ان سے گیارہ سال عمر میں بڑی تھی انہوں نے تو نہیں مدہ بنایا کہ میرے سے بڑی کیسے ہو سکتی یا تو ایک چھے مہینے بھی کوئی عورت بڑی ہو تو آپ اتنی تانے دے کر اس کی سسرال ہی مار دے گا اس کو بعد میں تو دوسری چیزیں بعد میں تو بات کی بات آئیں گی تو آپ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی لائف سے لینا شروع کریں سمپل چیزوں کو اپنی زندگی میں قائم کریں اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ آفس میں جی حضور کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی نوکری جانے ایک خطرہ ہے موڈ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ حد سے زیادہ حسی مذاب دوستوں میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں ان کے موڈ کو بارہ بچ چکے ہوتے ہیں تو وہ بارہ بچانے سے ایک بجائیں اپنے آپ کو تھوڑا سا کیونکہ اگر اس طرح کریں گے تو دیکھیں وائف کہاں جائے گی وائف کے پاس بھی آپ ہی ہیں بات کرنے کے لیے اگر آپ اس سے صحیح تیگر سے کھل کے بات نہیں کریں گے اس کی چھوٹی موڈی باتوں کو ignore نہیں کریں گے اس کی چھوٹی موڈی تعریف نہیں کریں گے اور کبھی کبھار دینر پہ لے گئے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت 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 رول ادا کرتی ہیں میں چلتے ہوئے ایک پھول پکڑ لیا کوئی چھوٹی موڈی کوئی گفت لے لیا کوئی کینڈیز کا بیٹ بلکل بلکل یہ نہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت بہت سی عورتیں بہت خوش ہوتی ہیں آپ ان کو یہ بولیں کہ تم بیٹھ جاؤ تم تھکی وی ہے چلو میں چائے بنا دیتا ہوں that is a small thing small thing very small thing چائے بنانے میں کتنا اور پتہ ہے آپ کو یہ بات کرنے پر پتہ ہے بی بی کیا کہے کہ نہیں نہیں آپ رہنے دیں میں خود ہی بنا لوں یا آپ بیٹھ جائیں آپ تھکے یعنی کہ دیکھیں یہ چیز آتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لانا اپنی لائف میں بہت ضروری ہے رسپیکٹ اگین وہی بات آ جاتی ہے دیکھیں برداشت اور رسپیکٹ اور ٹرسٹ یہ چیزوں تین چیزوں پہ پوری لائف آپ کی ایک منحصر ہے اس چیزوں کو اپنا لیں اپنی لائف میں تھوڑا سا سبر تھوڑا برداشت ٹرسٹ لف اور کیرنگ والے بن جائیں دیکھیں آپ الحمدللہ اللہ میاں آپ کی اس میں برکت ڈالے گا اور خود بخود ساری چیزیں سدھرتی رائیں گی اور دوسرے بندوں کو اپنے گھر میں تھوڑا سا کم کر دیں کسی بھی سائٹ سے بلکل سنیل گوھر بھائی ممبی سے کہہ رہے ہیں کہ جی ومن compare themselves with other ladies and harass them for perfumes jewelry designer clothes when the husband can give these things the wife becomes aggressive اپنے گھر جلانا اپنے کھٹیہ جلانا آپ نے اپنا چھوپڑا بھی جلا دیئے دوسرے کمیل دیکھ کر بھی ایسی کتاسی میں جائے بھائی ایسا ایکسر دیکھا گیا ہے کہ فلاں نے فلاں کے ڈرس سے پینا ہوئی یا اس نے تو کوئی اور پینا ہوئی دیزائنر branded دیزائنر میرے پاس تو جنابی لون کا سوٹ ہے بھائی اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو یہ لون کا سوٹ آئی ہے آپ اپنے سے نیچے دیکھنا شروع کریں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے بس یہ چیز اپنے سے نیچے دیکھنا شروع کریں انشاءاللہ ساری آسان ہو جائے گی میں نے نیاز نیاز اور نیاز نظیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر آفیس سے آتے وقت میاں کے چہرے پر سمائل دیکھ کر بیگم گھبرا نہ چاہے کہ یہ بہت خوش آج کیوں ہے؟ کس کو چھوڑ کے آ رہے ہیں ابھی؟ کس کو ڈراب کر کے آ رہے ہیں رستے میں؟ کس کے ساتھ دینر کرنے کے آ رہے ہیں؟ میاں اگر خوش گھر میں آئیت زائٹلی میاں اگر خوش گھر میں زائٹل ہوگا یہ آج خوش کیوں ہے؟ ہاں تو اگر آپ اچانک اپنا رویہ چینج کریں گے تو پھر تو اس میں دال میں کچھ کالا ضرور ہے نا موجود تو پہلے دین سے اگر رویہ ایک ہی جیسا ہوگا تو پھر کوئی نہیں مسئلہ لیکن اچانک آپ اپنا رویہ چینج کرتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کی دال میں کچھ کالا ضرور ہے کچھ نہ کچھ ہے مسئلہ ہاں کبھی تو پوری دال ہی کالی ہوتی ہے جی بالکل ہوتی ہے حچہ جی والید بھائی کہیں کہ every individual have multiple personalities one at work second with friends third at home and fourth only he knows کہیں multiple personality disorder لوگوں کے اندر ہوتا ہے کام پہ کچھ اور ہیں یہ تو آپ اپنے آپ سے انسان کو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں پر میں غلط ہوں اس کا وہی بات میری بار بار یہی آتی ہے کہ اپنی ذات کا محاصبہ کریں آپ اپنے ضمیر سے بہتر اپنے آپ سے بہتر انسان کوئی کسی کو نہیں جان سکتا جو ہم اپنے آپ کو خود جانتے ہیں تو اس کے لئے بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا محاصبہ کریں اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کہاں پر کہاں غلط ہیں کہاں صحیح ہیں کہاں پر آپ over the limit جا رہے ہیں اور کہاں آپ under the limit جا رہے ہیں تو وہ limit وہ balance رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہر انسان کو اپنی جو ہے نا زندگی جینے کا پورا پورا حق ہے اور یہ بہت خوبصورت زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک ہی دفعہ ملی ہے اور یہ واپس ہمیں جو ہے نا اس کے پاس جانا یہ امانت ہے تو اس کو چاہے آپ اس کے لئے آپ کے لئے دو راستے آپ کو دے دیے گئے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کے پاس دو راستے ہیں ایک جو ہے وہ شورٹ کٹ ہے لیکن وہ خراب راستہ ہے ایک لانگ راستہ ہے لیکن اس پر بمپ اور گرنا پڑنا یہ والا ہے لیکن وہ راستہ اچھی طرح اینڈ میں اس کا اچھائی ہے اس کا جو اینڈ ہے وہ اچھا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے ذہن دیا ہے دیکھیں ہم جانور نہیں ہم انسان ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اچھا برا ہمارے لیے کون ہیں ہم کس کے ساتھ کس طرح کریں ہمیں اپنے روئیوں کا بھی پتا ہوتا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم کہاں پر اپنے روئیوں کے ساتھ کس کو دفعان پہنچاتے ہیں کس کو ہرٹ کرتے ہیں سب چیزیں ہمیں پتا ہوتی ہیں ہم خود جانتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو اگر آپ سے ہو گئی ہیں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں کہتے ہیں نا کہ انسان انسان ہے فرشتے نہیں ہم تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں زندگی میں سب سے ہوتی ہیں میں اپنی ذات کا بھی مجھے پتا ہے کہ میں نے بھی بہت اپنی لائف میں بہت غلطیاں کی ہیں ہو جاتی ہیں انسان سے غلطیاں کچھ پتا نہیں ہوتا کبھی بچپنا ہوتا ہے کبھی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں تو آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں بلکل بچے جو ہیں اس کو دیکھ کر کے بہتر ہوں اور ہنس رہے ہیں بڑا لمبا خیخہ لگا دیا ہے انہوں نے نیاز رہے ہیں کہ some women are good and understanding how come ہوتی ہیں جناب پانچوں گلی برابر نہیں ہے سنیل بھائی کہ دیکھ لیں آپ آپ تو رائٹر ہیں تو بس یہی چیز ہے یہی کبھنا ہے یہ سیگمنٹ ہے یو ان کیو کا کوئکلی سیگمنٹ کرتے ہیں کیونکہ مجھے بھی نکلنا ہے یہ ہے یو آپ اور میں کیو قریشی ٹھیک ہے ناب میں دو سوالات ہوتے ہیں اور کچھ ریپٹ فائر ہوتا ہے اس کے اندر میں آپ کو لفظ دوں گا آپ کے ذہن میں جو پہلی چیز آ رہی ہے آپ نے وہ بولنی ہے ٹھیک ہے یہ مشکل چیز ہے تو پہلے میں دو سوال آپ سے پوچھتا ہوں آپ ایک فلم میں ہیروین کاسٹ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے آپ ایک فلم میں ہیروین کاسٹ ہو گئی ہیں اب آپ کو اپنا ہیرو پک کرنا ہے پانچ میں بتاؤں گا ٹھیک ہے جو 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 آپ ہیرو سوچ نہیں وہ آپ پک نہیں کر سکتی ہیں اچھا جی پوچھیں پانچ میں سے پک کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے نا نمبر ون ہے فواد خان نمبر دو حمزالی عباسی نمبر تین ہے احسن خان نمبر ٹارے عمران عباس اور نمبر پانچ ہے فیصل قریشی کس کو پک کریں گا فیصل قریشی کیوں بھائی اتتا اچھا تو ہے مران عباس اتتا چھوٹا سا ہوں ہاں لیکن ان سے ان کی جو ہے نا کافی ڈرامے بھی دیکھیں اور اسے پرسنلی بھی میری ملاقات ہو چکی ہے تو اسے ویری ڈیسنٹ گا ہے ہاں جی تو وہ ویری ڈیسنٹ کائنڈ آف پرسن اور وہ اپنے رول میں بلکل دھل جاتے ہیں جناب یہ یو اینکیو تو ہمارا دور ہی رہ گیا پھر وہ فون ان کا گربڑ کر رہا ہے چلیے دوبارہ سے آتی ہیں تو ہم اپنا یو اینکیو کو دوبارہ جاری رکھیں گے اور جی جناب جاوید شیخ کی بارے میں آپ نے کیا بات کی کوئی چھوٹا سا کومنٹ لکھیں کہ جاوید شیخ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو ضرور ہم اس کو کریں گے پرگام میں شامل ہم لوگ کھیل رہے ہیں یو اینکیو اپنی میمان کے ساتھ لیکن ہماری میمان ابھی ان سے دس کنیکٹ ہو گئی ہیں اور جیسے ہی وہ دوبارہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہیں تو ہم اپنا دوبارہ سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا یہ کبھی کبھار شو چونکہ لمبا ہو گیا اس وقت ایک گھنٹے چالیس منٹ تقریباً ہو گئے ہیں ہمارے شو پر چلتے چلتے ہیں ظاہرے بچارے فون نے کب تک زندہ رہنا ہے تو لیکن ہماری میمان کا بہت بہت شکے ہمیں ہمیں جوائنگ کیے رکھا اور تینکیو سو مچ جی جناب آگے ہیں ہمارے میمان اور ہم کھیلیں ان کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے فون مجھے اب نیکس ٹائم جو ہے نا اچھا والا فون مجھے بالکل اچھا والا لینا پڑے گا اچھا جی تو آپ نے پک کیا جناب اپنا ہیرو فیصل قریشی صاحب کو اب آپ کو اپنی سائیڈ ہیروین پک کرنی ہے آپ کے ساتھ ملکے جو کام کرے گی پانچ نام بتاؤں گا صرف آپ نے اس کو پک کرنا ہے جو آپ کو پسند ہے پتہ نہیں ہے اس میں سے ہے کہ نہیں ہے بارہ لگو دیکھتے ہیں نمبر ون ہے سنم بالوچ نمبر دو ہے ماورا نمبر تین ہے ماہرا خان نمبر چار سبا کمر اور نمبر پچ ہے مہوی شایات خان مائی فیوریٹ ون اف آنلی سبا کمر سبا کمر کیا بات ہے بیسے حیرت ہے اس وقت میرے شو پہ سبا کمر is the winner she is the best one اور کم لوگوں نے کسی اور کو پک کیا زیادہ تر لوگوں نے سبا کمر کیا ماشاء اللہ اچھا جی اب ہم آگے ریپیڈ فائر کی طرف آپ ready ہیں جو پہلی چیز آپ کی ذہن میں آپ نے وہ ہی بول دی ہے بس ٹھیک ہے نا نمبر ون ہے گھر گھر سکون چائے چائے all the time anytime ہوا ہوا ضروری جینے کے لئے گھوڑا 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 رائیڈ نہیں کر سکتی گھر جاتی ڈر لگتا ہے گھوڑے سے ڈر پہاڑ پہاڑ بہت خوبصورت چڑھنے کا کبھی تفاق نہیں بھا خوبصورت جگہ خوبصورت نیچر بریانی بریانی فیوریٹ اچھا اور کیا بات ہے پھول پھول گلاب پھول گلاب کا چمچہ چمچہ مجھے بلکل پسند نہیں ہے کیونکہ میں چمچہ نہیں ہوں کسی تپی نہ بننا پسند کرتی ہوں دوست دوست جو ہے جس پہ آپ بھروسہ کر سکیں بھروسہ والا دوست ٹھیک ہے بھروسہ والا دوست بھروسہ 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 بابا وہ کیا کہتے ہیں بی بی وہ کیا کہتے ہیں بابا خالا بابا خالا بابا ہاں جی اولو اولو نہیں بنا کبھی اولو بن چکی بہت دفعہ بنایا نہیں ہے ابھی تک کسی یہ ایک حسرت ہے گدھا 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 گدھے کا تو ذہن میں نہیں آرہا کچھ بھی بولنا ہے جو ذہن میں آرہا بولنا ہے گدھا بھئی سونا تو ہے نا گدھا گدھا ہاں گدھا سونا ہے گدھے کے سر پہ سنگھنی ہوتے بہتا ہے یہ چیز ملکل ٹھیک ہے گدھے کے سر پہ سنگھنی ساملا ساملا خوبصورت پرکشش کیا بات ہے ساس سوری ساس 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 جو انلاوا والی ساس ساس کبھی بہو نہیں بن سکتی لیکن ساس بھی کبھی بہو تھی بہو تھی لیکن بن نہیں سکتی دوبارہ اگلا لب سے رو رو کا تعلق اوپر والے سے چلاکی چلاکی کبھی کی نہیں آتی ہے نہیں کوشش کی ہے لیکن گر پڑی ہوں ہمیشہ کوشش میں ڈرائیور ڈرائیور خود ہوں بس پسند کرتی ہوں کہ خود ہی ڈرائیور کر کے پہنچ جاؤں جہاں پر بھی اور لائیور کرتی رہوں وہاں سے لائیور بلکل لیڈر لیڈر جو ہے میں خود ہوں لیڈر اپنے آپ کی بس بس بھی میں خود اگلا لفظ ہے دل دل ایک ہی دفعہ دیا بڑی بری طرح سے بار کھائی اس لیے اس کو چھپا کے کئی رکھ دیا ہے اور اگلا لفظ ہے پاکستان پاکستان میری جان کبھی نہیں بھول سکتی پراوڈ آف پاکستانی مجھے بڑا مزا آتا ہے میرا یہ فیوریٹ جو ہے وہ سگمیٹ ہوتا ہے اور جناب بہت سارے اور کومنٹ آگئے ہیں جناب اور یہ جس کنیکٹ ہوگئی اور جی نیاز بھائی کہے ہیں جی سی او بہت بہت شکریہ جناب نیاز بھائی تینکیو سو مچ اللہ حافظ آپ کا اور سنیل گوھر بھائی کہے ہیں کہ بشرا جی بالکل جی جی بالکل جاویز شیخ بھائی اور بشرا جی کا اپریشیٹ کر رہے ہیں جناب سنیل گوھر سا بہت بہت شکریہ اور اچھا اچھا کھیل رہے ہیں جواب دے رہے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے میں معافی چاہتا ہوں سنیل بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ کھیل رہے تھے میں یہ پروگرام پلان کر رہا ہوں نہیں میرا جو پچھلا شو ہوا تھا اس میں بھی جو ہے نا وہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کھیلا ہمارے ویورز نے ہمارے ساتھ کھیلا تو میں وہی سوچ رہا تھا کہ یہ کومنٹ کیا آ رہے ہیں لیکن بہرحال بہت بہت شکریہ ندیم بھائی کہیں کہ ہیرو اپوزیشن میں ایک نام ایڈ کریں ندیم احمد خجر ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے ندیم بناتے ہیں اگلی دفعہ آپ کا بھی نام شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے ساز بھی کبھی بہت ہی بلکل یہی میں کہہ رہا تھا کہ ساز بھی بہت ہی چلیں جناب بہت بہت شکریہ آپ کا فائنل میسیج آپ کا آج کے شو کے حوالے سے ڈومیسٹک وائلنس اگینس من کے بارے میں کیا ہے سہر فائنل جو میرا میسیج ہے ہمیشہ رہا ہے کہ پلیز جو بھی مرد حضرات میرے بھائی میرے جو بھی فرنڈز ہیں اگر وہ سفر کر رہے ہیں یا ان کے کوئی ایسے جاننے والے دوست احباب جو اس چیز سے اس سیچویسن سے گزر رہے ہیں تو پلیز ان کو بولیں دو نوٹ کیپ ان سائلنٹ خاموشی نہ اختیار کریں پردے کے پیچھے نہ چھپائیں اپنے آپ کو اس چیز سے اس خول سے باہر نکلیں اور کسی اپنے خوبصورت دوست جس سے پہ آپ کمپلیٹلی طور پر بھروسہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں بات کرنے سے اس بات کو ریزولف کرنے کی کوشش کریں اور اگر نہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں ضرور وہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے گا کہ آپ نے کہاں نیکسٹ سٹیپ کیا لینا ہے مگر اپنے سائلنٹ میں اپنے آپ کو سفر نہ کریں بلیکم بہت بہت شکریہ جناب اور نظیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ جناب بہت شکریہ اور سنوی بھائی کہہ گوڈ بلس آپ جناب شکریہ تمام دوستوں کا جناب شو کو ختم کرتے ہیں یار ایک گھنٹے ارتالیس منٹ کا شو مائی گوڈ امیزنگ لیکن پتے کیا ڈومیسٹک وائلنس اگنسٹ وومن جو تھا ڈائے گھنٹے کا شو تھا میرا پانل ڈسکرسن اس کے اندر پانچ مہمان تھی میری اور اس کے اندر بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ڈریمز تیلیویزن کی طرف سے سہرالی صاحبہ آپ کا دیجازکر شو کی طرف سے میری طرف سے میری تمام ٹیم کی طرف سے شو کو رن کرنے میں ہلپ کرتی ہے پلس وہ تمام ویورز جنہوں نے لائیو اس شو کو دیکھا کومنٹ کیے اپنا ٹائم دیا ان تمام لوگوں کی طرف سے یا وہ لوگ جو اس شو کو ریکارڈنگ اپنے ٹائم زون کے طابق اس کو واش کریں گے ان تمام کی طرف سے بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ اجازے آپ مجھے اس شو میں اس موقع دیا آپ نے کہ میں اپنی بات کہہ سکوں لوگوں تک اپنی بات اپنی جو پوائنٹ سے پہنچا شکوں تو وہی ہے میرا مقصد یہی ہمیشہ راہ ہے اور یہی راہ رہے گا انشاءاللہ جب تک میری آخری سانس کے میری وجہ سے اگر کسی ایک انسان کی بھی زندگی تقریل ہوتی ہے بالکل بالکل آپ کا گول اور ہمارا گول ایک ہی ہے کہ ہمارے اس شو کی بدولت ہماری اچھی باتوں کی بدولت اگر ایک آدمی کی زندگی سمر گئی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارا مشن جو ہے وہ کامیاب بہت بہت شکریہ سہر علی اپنا بہت سارا خیال لگی اللہ حافظ اللہ حافظ جی ویورز آپ نے دیکھا یہ تھی سہر علی ہم آج بات کر رہے تھے ڈومیسٹک وایلنس اگنسٹ من کے حوالے سے اور بہت اچھی باتیں کی شو بہت لمبا ہو گیا ہم آپ پی چاہتا ہوں میں لیکن آپ لوگ سب ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ کی محبتوں بہت شکریہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان تمام محبتوں کا میں کیسے قرض جو ہے وہ چکا پاؤں گا کیسے قرض آتا کروں گا اگلے شو میں انشاءاللہ اگلے بیمان کے ساتھ پھر حضرت نہ دوں گا اس وقت تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں بہت سارا خیال لکھئے اور اپنی میریڈ لائف پر بہت زیادہ توجہ دیں گے اللہ حافظ